اسلام علیکم پیارے دوستو آج الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے جو سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے بوٹی کا اس حوالے سے آج ہم ٹریننگ میں مجود ہیں اور ہمارے ساتھ جو آج کے ماسٹر ٹرینر ہے جناب ناصر محمود ڈوگر صاحب ہیں اور ان کے ساتھ حماس صاحب ہیں یہ آج کے ہمارے ماسٹر ٹرینر ہے اور ہمیں بتائیں گے کہ الیکشن کے دوران کن مراحل یعنی سٹیپس میں سے گزرا جاتا ہے اور کس طرح ہم نے گزرنا ہے تو یہ ہمیں آج پریکٹیکلی ڈیمانسٹریشن عملی مزہرہ پیش کر کے دکھائیں گے کہ ایک ووٹر جب ووٹ ڈالنے کے لیے سینٹر میں تشریف لاتا ہے تو وہ کن پروسس سے گزرنے کے بعد اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے اور یہ ہمارے دوستوں کے لیے بھی ایک انفرمیٹیو ویڈیو ہوگی کہ کس طریقے سے ہم نے ووٹنگ کے پروسس کو کامیاب بنانا ہے تو آئیے چلتے ہیں میں اپنے آج کے دوست حماس صاحب سے گزارش کروں گا کہ سٹیج پہ آئیں اور اپنے جو پروسس کا آگاس کن حوالے سے کن سٹیپس کے ذریعے کرتے ہیں ان کی جانب ہے حماس صاحب سے گزارش ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آج ہمارا ٹریننگ کا دوسرا دن ہے ہم نے جو کل اپنا ٹوپک سٹارٹ کیا تھا لاس والا جو سیکشن تھا وہ تھا پولنگ کے دن کا جائزہ اس سیکشن کو ہم نے تین عیسوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا پولنگ شروع ہونے سے پہلے پولنگ کے دوران اور پولنگ کا اختتاب اس دوران جو پرزائیڈنگ آفیسر ہوتا ہے اس کی کیا ذمہ داریوں ہوتی ہیں اس نے کون سے کام سر انجام دینے ہوتی ہیں اور ای پیوز کی کیا ذمہ داری ہیں اور جو پولنگ آفیسر ہے اور کیا کیا ایکٹیوٹیز کرنی ہوتی ہیں تو اس کو میں ان شورٹ دوبارہ ریوائز کر دیتا ہوں پولنگ شروع ہونے سے پہلے جو پرزائیڈنگ آفیسر ہوتا ہے اس نے پولنگ سٹیشن پہ جو مطلقہ بوتس ہوتے ہیں اس کا قیام کرنا ہے اس کو قائم کرنا ہوتا ہے جس میں یہ آپ کو کال بھی بتایا تھا کہ یہ پرزائیڈنگ آفیسر نے پولنگ شروع ہونے سے دو گھنٹے پہلے پولنگ سٹیشن پہ اپنے عملے کے ساتھ پہنچنا ہوتا ہے ان سے بقاعدہ طور پہ فارم ٹونٹی سیون پہ حلف لینا ہوتا ہے وہ بھی کال آپ کو بتا دیا تھا اس کے بعد یہ پرزائیڈنگ آفیسر نے اپنے عملے کے ساتھ مل کے مطلقہ جو چارٹس ہوتے ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے دیئے گئے ہوتے ہیں اور جو پلیکارز دیئے ہوتے ہیں وہ اس طرح مطلقہ پولنگ بوتس پہ لگانے ہوتے ہیں تاکہ جو ووٹر ہے اس کی رہنمائی ہو سکے اور وہ آسانی سے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکے جیسے یہ ایک پولنگ بوت کل بھی ہم نے دیکھا تھا قائم کیا تھا اس میں یہ ایک دروازہ ہے اس روم کا اور دوسرا دروازہ وہ پیچھے آپ کے پیچھے تو اس میں یہ اندر آنے کا راستہ اس کے بعد ووٹر کہاں پہ آیا تھا پولنگ آفیسر کے پاس اسسسٹن پرزائیڈنگ آفیسر کے پاس اور پھر ووٹنگ سکرین کے پیچھے جا کے اپنی پسند کے امیدوار کے اوپر اسے اپنا ووٹ کاسٹ کیا تھا پھر اس بیرٹ باکس میں ڈال دیا تھا یہ انشورٹ میں بتاہتا تھا اس کے بعد پولنگ بوت کا قیام بھی ہو گیا اس کے بعد آ جاتا ہے جو انتحابی مٹیریل ہوتا ہے لیکشن مٹیریل یہ مطلقہ انتحابی عملے میں اس کی تقصیب پولنگ آفیسر کو کیا مٹیریل پروائیڈ کیا جائے گا اسسسٹن پرزائیڈنگ آفیسر کو کیا چیزیں دی جائیں گی یہ بھی میں نے کال بتاہتا پولنگ آفیسر کو انتحابی فیرس دی جاتی ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرح سے مہیا کی گئی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ انمیٹ سیائی یہ انمیٹ سیائی ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک سرار دیا جاتا ہے جس کے مدد سے اس نے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا جو جوڑ ہے وہاں پہ اس نے سیائی لگانی ہوتی ہے اس کے بعد آئی ڈی کار لے کے وہ مطلقہ جو پائی ایف ہوتے ہیں وہ چیک کرنے ہوتے ہیں ساری انگوٹھا بھی لگانا ہوتا ہے اس کے بعد اسسٹن پرزائیڈنگ آفیسر کو جو پرزائیڈنگ آفیسر ہے وہ بیلٹ پیپر جاری کرتا ہے وہ بھی پورا ایک طریقہ کار بتایا تھا بیلٹ پیپر جاری کرنے سے پہلے جو پرزائیڈنگ آفیسر ہوتا ہے بقاعدہ جس سیریل والی بیلٹ بک ایشو کی جاتی ہے اس کا بک کا نمبر اور جو بیلٹ پیپرز ہوتے ہیں اس کا سیریل نمبر نور کر کے اے پیو کے سائنگ لے لیتا ہے اس کے بعد یہ پروسس چلتا رہتا ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پولنگ کے دوران پولنگ کے دوران ہم نے دیکھا تھا کہ ٹینڈر ووٹ چیلنج ووٹ اور زائی شدہ ووٹ وہ اس میں دیکھے تھے اب لاس والا جو سیکشن ہے اسی پولنگ کے دن کا جیدہ وہ آ جاتا ہے پولنگ کا اختتام اب یہ جو پولنگ کا اختتام ہے پولنگ افیسر نے کس طرح پولنگ کا عمل بند کرنا ہے اور پولنگ کا عمل بند کرنے کے بعد پولنگ افیسر نے پولنگ سٹیشن پہ کونٹ سے کام سارا انجام دینے ہوتے ہیں جس میں گنتی کا عمل شامل ہے گنتی اس نے کس طرح کرنی ہے اور اس کے علاوہ فارم پنتالیس اور چھیالیس کی تیاری یہ بھی ابھی آپ ہم ایکسسائز کریں گے اور اس کے علاوہ جو پیکٹس ہوتی ہیں کال میں نے بتایا تھا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے پیکٹس ملتے ہیں یہ انیس پیکٹس ملتے ہیں انیس پیکٹس کی حملہ تیاری کرنی ہوئی تو یہ میں اس کو آگے مزید ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں پہلے عدو آ جاتا ہے پولنگ بند کرنا اس کو ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں آگے اس کے بعد آ جاتا ہے گنتی کا انقار گنتی کس طرح کرنی ہے پیکٹس ایک سے لے کر نو تک کی تیاری فارم پنتالیس اور چھیالیس کی تیاری اور اس کے علاوہ ٹیمپر ایویڈنٹ بیک پیکٹی بھی یہ اس کا سیمبل ہے ٹیمپر ایویڈنٹ بیک کی تیاری یہ بھی اس طرح کے نا آپ کو ٹیمپر ایویڈنٹ بیک بھی ملیں گے کلیر ہو گیا سر اس میں ہم نے کیا مٹیریل ڈالنا ہے کون کون سی چیزیں اس میں ایڈ کرنا ہے یہ بھی ہم اسی سیکشن میں دیکھیں پہلے ہم آ جاتے ہیں جو ہے پولنگ کا عمل پولنگ کا جو عمل ہے اس کو پریزائیڈنگ آفیسر نے کیسے بند کرنا ہوتا ہے جو ایلیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرح سے ہمیں افیشل ٹائم ملے گا بقیدہ اس کا نوٹیفکیشن ہوتا ہے پانچ بجے کا یا چھے بجے کا جو بھی ہے اس ٹائم سے پانچ منٹ قبل جو پریزائیڈنگ آفیسر ہے یہ مین گیٹ پہ جا کے بلند آواز میں پکارے گا کہ اگر کوئی مزید ووٹر اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے رہ گئے تو وہ پولنگ سٹیشن کے اندر آ جائے گا آ جائے جتنے بھی مزید ووٹر ہیں جو باہر کھڑے ہوئے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے والے وہ پولنگ سٹیشن کے اندر آ جائیں گے اس کے بعد جو پریزائیڈنگ آفیسر ہے یہ پولنگ سٹیشن کا جو مین گیٹ ہے اس کو بند کر دے گا اس کے بعد جو مزید ووٹر ہے وہ پولنگ سٹیشن کی حدود میں نہیں آ سکتا اس کے بعد بقیدہ جو ہے پولنگ کا جو عمل ہے وہ بند کر دیا گیا یہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ جو پولنگ ہے اس کا بند کیسے کیا جاتا ہے پولنگ سٹیشن کی حدود میں جتنے بھی تمام ووٹرز تھے جب انہوں نے اپنے ووٹ کاس کر لی ہیں تو پریزائیڈنگ آفیسر پولنگ ایجنٹس کی مجودگی میں یہ ان کو سیل دکھائے گا اور سیریل نمبر نوڈ کروا کے یہ پانچمی سیل بھی لگا دے گا یہ ایسے یہ پریزائیڈنگ نے کیا کیا ہے جیسے ہی ٹائم ختم ہو گیا یہ پانچمی سیل لگا کے پریزائیڈنگ آفیسر نے یہ پانچمی سیل لگا دیئے اور اب یہ باکس بلکل کیا ہو گیا بند ہو گیا اب مزید کوئی ووٹر اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے گا یہ پولنگ ایجنٹس کی مجودگی میں اس کو بند کرنا ہے اگر وہاں پہ مبسرین مجود ہیں ان کی مجودگی میں اس کو کیا کر دینا ہے بند کرنا ہے کلیر ہو گیا تو یہ ہو گیا پولنگ پہلا سٹیپ ہم نے دیکھا ہے پولنگ بند کرنا ہے یہ پولنگ بند اس کے بعد جو پرزائیڈنگ آفیسر ہے اس نے گنتی کا عمل کرنا آتا ہے یہ بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ گنتی کا عمل کس طرح کیا جاتا ہے جتنے بھی اس پولنگ سٹیشن پہ بوت ہے تمام پولنگ بوت سے جو پرزائیڈنگ آفیسر ہے تمام بیلٹ باکسز کو اکٹھا کر کے ایک روم میں لے آئے گا جہاں پہ مناسب روشنی کا انتظام ہو گا کھلا ہو جہاں پہ تمام لوگ ہیں جو انتحابی عملے کے لوگ ہیں وہ ایزیلی بیٹھ سکیں اس کے علاوہ پولنگ کے عمل میں جو پولنگ ایجنٹس ہیں یا مبسرین موجود ہیں ان کو بھی مدعو کرنا ہے کلیر ہو گیا اس کے علاوہ کوئی اور بندہ جو ہے وہ پولنگ کے عمل میں شامل نہیں ہوگا پولنگ ایجنٹس کو بھی پولنگ جہاں پہ گنتی کا عمل کارے ہیں ان کو مناسب فاصلے پہ بٹھا دینا ہے تاکہ وہ گنتی کا عمل دیکھ سکیں لیکن وہ اس میں کوئی کسی قسم کی مداخلت ناکان سکتا ہے کلیر ہو گیا صاحب تو یہاں پہ تمام خواتین کے جو پولنگ بوٹ ہیں مردوں کے پولنگ بوٹ ہیں وہاں سے بیلٹ نیچے آپ کے پاس چٹائی اویلیبل ہے وہاں پہ بٹھا دینا نہیں ہے اگر بڑا میز ہے جہاں پہ گنتی کا عمل آسانی سی ہو سکے وہاں پہ جا کے بیلٹ باکسز کو رکھ دیا جاتا ہے اس کے بعد بقیدہ طور پہ گنتی کا عمل شروع ہو جاتا ہے گنتی کا عمل شروع کرنے سے پہلے ہم ووٹوں کی دو اور اقسام دیکھ لیتے ہیں کال ہم نے تین دیکھی تھی کون کون سی تھی ٹینڈر ووٹ چیلنج ووٹ اور اس کے علاوہ ضائع شدہ یا اسٹری بیلٹ پیپرز اس کے علاوہ گنتی کا جب عمل شروع ہوتا ہے تو پرزائیڈنگ آفیسر کو دو اور طرح کے ووٹ ہیں اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو بیلٹ باکس سے برامت ہوں گے وہ ہیں پہلی قسم آ جاتی ہے جو بیلٹ باکس سے برامت شدہ بیلٹ پیپر یہ دو طرح کے ہوں گے ایک آ جائے گا گنتی میں شامل اور دوسرا کون سے آ جائے گا گنتی سے خارج جو گنتی میں شامل ہو جاتے ہیں اس کو ہم ویلٹ بھی کہتے ہیں کلیر ہو گیا سر اور جو گنتی سے خارج ہوتے ہیں اس کو ایکسکلوڈڈ فرام دا کاؤنٹ کلیر ہو گیا سر اس کے لئے ہم نے کینسل کا ورڈ استعمال نہیں کرنا کلیر ہو گیا ویلٹ بوڈ جو گنتی میں ورڈ شمار کیے جاتے ہیں اس کو ہم نے کیا کہنا ہے ویلٹ بوڈ کہنا ہے اور جو گنتی سے خارج کیا جاتے ہیں ان کو ہم نے کیا کہنا ہے excluded from the account یعنی کہ گنتی سے خارج شدہ وہ یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ میں ایک فرضی بیلٹ پیپر بنا دیتا ہوں یہ بیلٹ پیپر ہے ابھی available نہیں ہے ہمارے پاس فرضی بیلٹ پیپر تو یہ سب سے پہلے ہمارے پاس آرزی بیلٹ پیپر ہے اس کے اوپر میں امیدواروں کے نام لکھ دیتا ہوں پہلا امیدوارہ فرض کیا ہمارے پاس ہے علی حمزہ دوسرا ہے نواز چوتھا ہم لکھ لیتے ہیں احمد علی اور پانچویں لکھ لیتے ہیں چلنج اشرف لکھ لیتے ہیں آگے ان کے کہیں انتحابی سمبلز ہیں جو بھی ان کو الارٹ کیے گئے تھے وہ ہے سب سے پہلے ہم آجتے ہیں گنتی میں شامل ووٹ اس کی مختلف صورتِ عالم کنڈیشنز دیکھ لیتے ہیں ایک ووٹر ہے اس کو نہیں پتا اس نے ایک ہی امیدوار کے اوپر نو ہنو والی مور ہے نا یہ والی دو یا تین دفعہ لگا دی تو ایسا ووٹ بھی جو ہے وہ گنتی میں شمار کیا جائے گا دو دفعہ لگا دی ہے یا تین دفعہ لگا دی ہے تو ایسا ووٹ بھی جو ہے وہ گنتی میں شمار کیا جائے گا کلیر ہو گیا دوسری صورتِ عالم پر آپ مار جاتے ہیں کہ ایک ووٹر ہے اس نے نو ہنو والی مور اس طرح لگائی ہے کہ اس کا زیادہ تر حصہ کیا ہے ایک طرف ہے اور تیچے یہ اس طرح کی صورت ہے تو ایسا ووٹ بھی جو ہے وہ گنتی میں شمار کیا جاتا ہے لیکن وہ کس امیدوار کی فیور میں ہوگا جس کی طرف اس کا جکاؤ زیادہ ہے یعنی کہ جو نو ہانو والی مور ہے اس کا جکاؤ نواز کی طرف زیادہ ہے تو یہ نواز کے حق میں یہ ووٹ کنسیڈر ہوگا اور یہ گنتی میں شامل شدہ ووٹ ہوگا بعض گاتھ یہ ہوتا ہے کہ ووٹر کو اے پی او کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے ووٹر کو بیلٹ پیپر کی فولڈنگ کا طریقہ بھی بتانا ہوتا ہے یہ اس طرح ورٹیکلی اس کو فولڈ کرنا ہوتا ہے ایسے کلیر ہوگیا لیکن ووٹر کے ووٹنگ سکرین کے پیچھے جا کے وہ اس طرح فولڈ نہیں کرتا وہ اس طرح کام کے پر کلیر ہوگیا اگر تو اس نے پہلے امیدوار کے اوپر یہ نو ہانو والی مور لگائی ہے تو اس کا جو اکس ہے جب اس کو فولڈ کرتا ہے تو وہ نیچے والے جو امیدوار ہے اس کے اوپر بھی لگ جاتا ہے لیکن وہ ہمیں وازیہ روشنائی سے ہی پتا چال رہا ہوتا ہے کہ اس فولڈنگ میں اس کی مسٹیک ہوئی ہے تو وہ ایسا بیلٹ پیپر بھی جو ہوتا ہے وہ ہم گنتی میں شمار کرتے ہیں وازیہ روشنائی سے ہمیں کلیر پتا چال رہا ہوتا ہے ایسا جو بیلٹ پیپر ہے وہ بھی گنتی میں شمار ہوتا ہے اس کے علاوہ بیلڈ پیپر کو چیک کر لینا ہے بیک سائیڈ پہ اے پی او نے یہ والی جو سرکاری مہر ہے یہ بھی لگائی ہوئی ہے اور ساتھ اس کے سائن بھی کی ہوئے ہیں تو ایسا جو بیلڈ پیپر ہے یہ بھی گنتی میں شمار کیا جائے گا کلیر ہو گیا سار اب ہم دوسری طرف آجتے ہیں دوسری کے ایڈا گری پہ گنتی سے خارج شدہ ووٹ کون سے بیلڈ پیپر جو ہیں وہ گنتی سے خارج کیا جائیں گے ایک امیدوار ہے اس نے کیا کیا نو ہنو والی مور جو ہے وہ دو امیدواروں کے اوپر لگا دی نو ہنو والی مور کیا 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 نہیں پتا تھا اس نے اوپر بھی لگا دی اور نیچے بھی لگا دی تو ایسا بیلڈ پیپر جو ہے وہ گنتی سے خارج شدہ ہو گیا کلیر ہو گیا سار یا سٹیمپ اس طرح لگائی ہے کہ وہ برابر برابر ہے ایک تو ہم نے پہلے دیکھیں جو گنتی میں شامل تھا جو زیادہ اوپر تھی تھوڑی سی نیچے تھی وہ گنتی میں شامل تھا لیکن جو ایک ووٹر ہے اس نے نو ہنو والی مور اس طرح لگائی ہے کہ وہ دو امیدوار کی طرف کیا برابر برابر ہے کلیر ہو گیا تو ایسا ووٹ بھی جو ہے وہ بھی گنتی سے خارج شدہ تصور کیا جائے گا تیسری کیٹیکری پہ ہم آ جاتے ہیں تیسری کنڈیشن کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ووٹر ہے اس نے نشانی کے طور پہ کوئی کاغذ اٹیچ کر دی ہے وہ بیلڈ پیپر کے ساتھ یا پیسے لگا دی ہیں ساتھ کلیر ہو گیا کاغذ لگا دیا یا پھر اس نے کیا کیا پیسے لگا دی ہیں تو ایسا بیلڈ پیپر بھی کیا ہوگا گنتی سے خارج ہوگا یا کیا کیا جو بیلڈ پیپر کے لیے یہ افیشل سٹیمپ ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ووٹ اس نے صحیح ڈالا ہے یا گرڈ ڈالا ہے اس کے علاوہ جو ووٹر ہے اس کو نہیں پتا تھا اس نے کیا کیا ووٹنگ سکرین کے پیچھے گیا انگوٹھا لگا دی ہے نو ہنو والی مور کا استعمال نہیں کیا بلکہ کیا کیا ہے اس نے انگوٹھا لگا دیا یا نشانی کے بال پرونٹسی اس کے پاس نشانی کے طور پر اس نے کیا کیا ہے ایسے ٹک لگا دی ہے کوئی مارکنگ کار دی اس کے اوپر یا موبائل نمبر لکھ دی ہے تو ایسا بیلڈ پیپر بھی جو ہوگا وہ گنتی سے خارج ہوگا کلیر ہوگیا سر اس کے علاوہ بیلڈ پیپر کی بیک سائیڈ پہ یہ سٹیمپ بھی ہم نے چیک کرنی ہوتی پرزائیڈنگ نے بیک سائیڈ پہ چیک کرنا ہے کہ اگر تو یہ سرکاری مور لگی ہوئی ہے اور اے پیو کے سائن ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں سٹیمپ لگی ہوئی ہے سائن نہیں ہوئے تو ایسا بیلڈ پیپر بھی گنتی سے خارج ہوگا یا سائن کار دی ہے سٹیمپ نہیں لگی ہوگا تو ایسا بیلڈ پیپر بھی جو ہوتا ہے وہ گنتی سے خارج ہوتا ہے تو یہ پیج نمبر سر اگر آپ دیکھیں پیج نمبر 55 پہ شامل درست ووٹ اور گنتی سے خارج شدہ ووٹ یہ کلیرلی یہاں پہ بتائے ہوئے ہیں تو یہ پرزائیڈنگ افیسر کو گنتی کرنے سے پہلے ان دونوں کیٹیگریز کے ووٹوں کا پتا ہونا چاہیے کہ میں نے درانے پولنگ درانے گنتی کون سے جو بیلڈ پیپر ہیں گنتی میں شامل کرنے اور کون سے گنتی سے خارج کرتے ہیں اس کے بعد بقیدہ طور پہ ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو یہ پیج نمبر 56 پہ بقیدہ اس کا پورا سٹیپ وائز ایک طریقہ کار بتایا ہوا ہے 56 پہ تو سار جب آپ نے گنتی کا عمل سٹارٹ کرنا ہے تو سٹیپ وائز چلنا ہے سٹیپ وائز کریں گے تو آپ کو پھر کسی قسم کے مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا نہ ہی فارم 45 اور 46 کی تیاری میں کوئی مشکل پیش آئی گی تو تمام کولنگ بو سے آپ نے بیلڈ باکسز کو کوئی کٹھا کر کے ایک روم میں لے آئے تو وہاں پہ آپ نے چٹائی جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ بچھا دی سب سے پہلے قومی اسمبلی کے جو بیلڈ باکسز ہیں اس کو کھولنا ہے اوپن کرنا ہے یہ پولنگ ایجنٹس کی مجودگی میں اس کو کھولنا ہے کلیر ہو گیا کھول دیا اس میں سے دیکھنا ہے اگر تو سبائی اسمبلی کا کوئی بیلڈ پیپر نکلتا ہے اس کو ہم نے علیدہ کار دینا بعض گارہ ووٹر کو نہیں پتا ہوتا وہ قومی اسمبلی والا جو بیلڈ پیپر ہوتا ہے ہرکے گرین رنگ کا وہ سبائی اسمبلی کے بیلڈ باکس میں ڈال لیتا ہے اور سبائی اسمبلی کا جو بیلڈ پیپر ہوتا ہے وہ قومی اسمبلی والے باکس میں ڈالتا ہے ان کو ہم نے کیا کرنا ہے علیدہ علیدہ کرنا ہے اگر تو سبائی اسمبلی کے بیلٹ باکس میں کوئی بیلٹ پیپر نکلتا ہے قومی اسمبلی کا اس کو بھی وہاں سے علیدہ کر لیا اس کے بعد بقیدہ طور پر گنتی کا عمل کیا ہو جاتا ہے سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ ساتھ سٹیپ وائز کرنا ہے سب سے پہلے جو بیلٹ باکس ہے اس سے ہم نے ٹوٹل بوٹ کاؤنٹ کرنے ہیں اس سے جو بیلٹ پیپرز نکلے ہیں وہ ٹوٹل کتنے نکلے ہیں اپنی تسلی کے لیے اس کی ایک سے دو دفعہ دوبارہ پھر ری کاؤنٹنگ کر لی نہیں ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی گلتی نہ ہو یہ جو ٹوٹل ووٹ ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں اس کی ضرورت جا کے ہمیں پڑے گی فارم نمبر چھالیس پہ چھالیس پہ جا کے ہم نے اس کا حساب دینا ہوتا ہے کہ بیلٹ باکسی سے آپ کو کتنے ووٹ برامہ دو گئے کلیر ہو جاتا سر پہلا سٹیپ کیا ہے بیلٹ باکس سے نکلنے والے تمام ووٹوں کی آپ نے سر گنتی کر لینا ہے کہ اس بیلٹ باکس سے آپ کو کتنے بیلٹ پیپرز نکلیں ہیں فرض کیا میں کہہ دیں تو پانچ سو نکلے تو آپ نے دوبارہ پھر اس کی کاؤنٹنگ کر لینا ہے پانچ سو ہی ہے دو یا تین دفعہ اس کو آپ نے رپیٹ کر لینا ہے تاکہ کسی قسم کی کمی بیشی نہ ہو اس کے بعد یہ ہو گیا ٹوٹل ووٹ جو نکلے ہیں اس میں سے سب سے پہلے آپ نے گنتی میں شامل اور گنتی سے جو خارد شدہ ووٹ ہیں وہ علیہ دا علیہ دا کر دیں گنتی میں شامل اور گنتی سے خارد جو ابھی ہم نے یہ دو ٹائپس پڑی ہیں اس کے مطابق بیلٹ پیپر کی فرنٹ سائیڈ پہ نوہانو والی مور اور بیک سائیڈ پہ سرکاری کورڈ والی مور اور ای پیو کے سائن دیکھ لیں نہیں یہ ابھی ہم نے اس میں ڈسکس کر لی ہے ٹوٹل ووٹ دیکھیں اس کے بعد گنتی میں شامل اور گنتی سے خارد شدہ ووٹ علیہ دا علیہ دا کر دیں علیہ دا علیہ دا کرنے کے بعد پھر یہ والے جو ووٹ ہوتے ہیں نا گنتی میں شامل اس میں سے آپ نے سر پھر ہر امیدوار کے حق میں پڑھنے والے جو بیلٹ پیپرز ہیں وہ علیہ دا علیہ دا کرنے یہ ہم نے علیہ دا کر دی ہے گنتی سے خارد اور جو گنتی میں شامل ووٹ کرنے شامل شدہ ووٹ ہیں اس میں سے ہر امیدوار کے حق میں پڑھنے والے جو ووٹ ہے نا وہ ہم نے علیدہ علیدہ کرنے ہیں وہ ہم نے جس کے اوپر نو ہانوالی موڈ لگی ہے وہ اس امیدوار کے حق میں بیلٹ پیپر ہوگا ووٹ ہوگا وہ ہم نے کہا کر دینے وہاں سے علیدہ علیدہ کر دینے کلیر ہو گیا سر تو یہ ہم نے جو ٹوٹل ووٹ ہیں گنتی میں شامل اور گنتی سے اخار یہ ہمارے پاس الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ والے جو پیجیز اویلیبل ہیں یہ والے ان کے اوپر یہ سر ساری تعداد نوٹ کرتے جانے ہیں اس کی ضرورت آپ کو پڑے گی جب آپ نے فارم نمبر پنتالیس اور چھیالیس کو فل کرنا ہے یا اگر آپ کے پاس جو فارم نمبر پنتالیس زیادہ مقدار میں موجود ہیں تو پھر آپ ان کے اوپر یہ تعداد لکھتے جائیں فرض کیا علی حمزہ اس کو کتنے ووٹ پڑے ہیں گنتی میں شامل شدہ ووٹ ہیں وہ ہم نے اس کے لکھتے جائیں راف ورک کے لئے سامنے لکھتے جائیں فائنل تو فارم فورٹی فائی ور فورٹی سکس ہم نے بعد میں کرنا ہوتا ہے اسی طرح نواز کے کتنے ووٹ پڑے ہیں احمد علی کو کتنے پڑے ہیں اشرف علی کو یہ ہم نے لیدہ تعداد نوٹ کرتے جانے ہیں اس کے بعد پھر ہم نے جب فارم نمبر پنتالیس اور چھیالیس تیار کرنا ہے وہاں پہ جا کے ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی تو سٹیپ وائز ہم کیا کر رہے ہیں اس کو علیدہ علیدہ کر رہے ہیں تو یہ ہو جگہ گنتی کا عمل ٹوٹل ووٹ گنتی میں شامل اور گنتی سے خارج ووٹوں کو ہم نے علیدہ علیدہ کر دیا اور جو گنتی میں شامل شدہ ووٹ ہیں وہ ہر میدوار کے حق میں پڑنے والے وہ ہم نے علیدہ علیدہ لکھ لیے کس میدوار کو کتنے پڑے ہیں وہ تعداد ہم نے نوٹ کر دیا کلیر ہو گیا تو یہ پولنگ کا بند کرنا بھی ہو گیا اس کے بعد آجتا ہے گنتی کا انقاد یہ بھی عمل ہو گیا سیم اسی طرح اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہیں ہم نے صبحی سمبلی کا بھی جو عمل ہے گنتی کا وہ بھی اسی طرح کرنا ہے کلیر ہے اس کے بعد تیسری کیٹیگری پہ ہم آجتے ہیں پیکٹس ایک سے نو تک کی تیاری جو پیکٹس ہمیں ملے ہیں ایک سے لے کے انہیں اس تک پیکٹس تیار کرنے ہیں یہ بھی ہم نے ایک سے لے کے نو تک جو پیکٹس ہیں یہ ہم نے دورانے گنتی پہ ان کی تیاری کرنی ہے ان کو تیار کرنا ہوتا ہے کلیر ہو گیا تاکہ سٹیپ وائز چلیں گے تو پھر کسی قسم کا کوئی مسئلہ جو مسئلہ ہے وہ آپ کو پیش نہیں آگا اب ہم آجاتے ہیں گنتی کا عمل بھی ہو گیا اتداد ہم نے ہر امیدوار کی لیدہ 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 لکھ لی کتنے کی دنے اس کو ووٹ پڑے ہیں اور گنتی سے خارج جو ووٹ ہیں وہ کتنے نکلے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں پیکٹ ایک سے نو تک کی تیاری تو یہ ہم نے دورانے گنتی یہ اس طرح کے پیکٹس ملیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے پیکٹ نمبر ون ہر پیکٹ کا اس کا سبجیکٹ علیدہ سے لکھا ہوئے وہ ہم نے آجاتے ہیں تو یہ سب سے پہلے ہم آجاتے ہیں پیکٹ نمبر ون پہ آجاتے ہیں یہ سر پیکٹ نمبر ون ہے اس میں اس پیکٹ نمبر ون میں ہر امیدوار کے حق میں پڑھنے والے جو درست ووٹ ہیں ہر امیدوار کے حق میں پڑھنے والے جو درست ووٹ ہیں جو ویلڈ ووڈ ہیں یا ویلڈ بیلڈ پیپر ہیں وہ ہم نے پیکٹ نمبر ون میں ڈال دینے ہیں قومی اسمبلی کے لیے لیدہ سے ایک سے نو تک پیکٹس تیار کرنے ہیں اور صوبائی اسمبلی کے لیے لیدہ سے ایک سے لے کے نو تک پیکٹس تیار کرنے ہیں اگر تو آپ قومی اسمبلی کے لیے پیکٹس تیار کر رہے ہیں تو election to the national assembly پہ ہم ٹک کار دیں گے off پاکستان کیونکہ national assembly تو ایک ہی ہے number and name of constituency pp 178 قصور 5 ہے جیسے وہ ہم لکھ دیں گے number and name of polling station جو polling station آپ کو سر assign کیا گیا ہے date of election جو election کی date ہے اس کے بعد ہے valid ballot papers of mr اس میں آپ نے کس امیدوار کے vote ڈال رہے ہیں ballot papers جو اس کو پڑے ہیں اس کا نام لکھ دینا ہے آگے اور آگے اس کا انتحابی سمبل جو اس کو سمبل الارٹ ہوا ہے candidate for national assembly provincial assembly اگر تو وہ national assembly کا امیدوار ہے تو اس کو national assembly کے لیے لکھ دینا ہے provincial assembly of Punjab آ جائے گا number of ballot papers in figures یہاں پہ ہم نے ہنسوں میں اس کی تعداد لکھ دینا ہے اس میں آپ نے کتنے ڈال لیں 200 پڑا وڑ یا 300 پڑا جتنے پڑے ہیں اور نیچے ہم نے words میں لکھ دینا ہے یہاں پہ polling agents کے sign لینے ہیں اور یہاں پہ جو presiding officer ہے اس نے اپنے دسکت کرنے اور ساتھ ساتھ یہ جو bra seal ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو لاغ لگا کے اس کو seal بھی کر دینا ہے یہ آگے last way ہم اس کا seal بھی دکھیں ہاں جی یہ ساتھ نے ٹھیک بتایا کہ election میں جتنی امیدوار حصہ لے رہے ہیں اتنے ہی ہمیں packets one تیار کرنے پڑے ہیں چار امیدوار حصہ لے رہے ہیں تو یہ ہم نے چار packets one ہر امیدوار کا لیدہ لیدہ تیار کرنا clear ہو گیا سر جی نہیں سر یہ ہوتا ہے ٹائم کافی لگ جاتا ہے لیکن یہ جو packets ہوتے ہیں یہ presiding officer کے پاس ٹائم ہوتا ہے جس دن پولنگ station پہ پہنچتا ہے وہ رات کو یہ ساری جو ہوتے ہیں وہ package fill کر لیتا ہے قومی اسمبلی کے بھی اور national assembly کی یا جس دن پولنگ کا عمل چار رہا ہوتا ہے اس وقت بھی presiding officer ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے ساتھ ساتھ بیٹھا یہ تمام طرح packets ہیں وہ تیار کر لیتا ہے اسی طرح ہر امیدوار کے حق میں پڑھنے والے جو درست ووٹ ہیں جو اس کو پڑھیں جو اس کے حق میں پڑھیں وہ اس میں آ رہیں گے packet number one میں جتنی امیدوار حصہ لے رہے تھے اتنے ہی ہم نے packets one تیار کرنے ہیں اگر فرض کیا کوئی ایک کوئی امیدوار جس کو کوئی ووٹ بھی نہیں پڑھا اس کا بھی ہم نے packet one لازمی تیار کرنا ہے کلیر ہوگیا سر نام بقیادہ طور پر یہ سارے particulars فیل کریں گے یہاں پہ ہم لکھ دیں گے number of ballot paper in figures zero اور نیچے بھی ہم جو ورڈز ہیں اس میں لکھ دیں گے پولنگ ایجنٹس اور presiding officer کے یہاں پہ سائن ہو جائیں گے تو یہ ہمارے پاس packet one تیار ہوگیا کوئی سے آپ کروالیں دو جار رینڈملی کروالیں چار پانچ packet پہ ایک کے کروالیں ٹھیک ہے کیونکہ ایک ہی اتنی دو تین کے کروالیں ہی ناف ہیں کیا ہم مختلف سے کروالیں دو تین سے ایک پہ ایک packet پہ کروالیں کچھ سے دوسرے packets پہ کروالیں اسی طرح انیس تک packets تیار کرنے رینڈملی آپ تیار کروال سکتے ہیں دو تین ادھر ہے number one number two کر کے در sign کروالیں اس کا تو لازمی کروالیں اس کا لازمی اس کے بعد ہم آجاتے ہیں packet number two پہ اس packet number two میں ہم نے ڈال دینا ہے جو ایسے بیلڈ پیپر جو گنتی سے خارج ہوگی گنتی سے خارج شدہ جو ووٹ ہیں وہ کس میں ڈال دینا ہے packet number two میں کلیر ہو گیا سر قومی اسمبلی کے میں نے بتایا الہدہ سے packets چیار ہوں گے اور صوبائی اسمبلی کے لیے الہدہ سے جتنے بیلڈ پیپر جو اس بیلڈ باکس سے نکلے ہیں جن کو ہم نے گنتی سے خارج کی ہے وہ کس میں آجیں گے اس packet number two میں لیکن یہ جو packet number two ہے یہ ہم نے ایک ہی تیار کرنا کلیر ہو گیا سر اس بیلڈ باکس سے پائیسو ووٹ نکلے تین سو گنتی میں شمار تھے فرض کیا اور دو سو خارج تھے وہ دو سو جو بیلڈ پیپر خارج ہوئے ہیں گنتی سے اس کو ہم نے packet number two میں ڈال دینے اور یہ سارے پرٹیکلرز جو ہیں یہ ہم نے فیلڈ کر لینے اور پولنگ اجنٹ اور یہاں پہ پرزائیڈنگ نے کہا کنا اپنی سائن کر دیں یہ packet number آپ کے پاس two تیار ہو گیا اب ہم آجاتے packet number three کی طرح یہ جو آپ نے packet number one اور two تیار کیے ہیں ان دونوں کو کٹھا کر کے یہ سارا میرے پاس packet number three ہے یہ packet number three میں ڈال دی کلیر ہو گیا سر packet one جتنے packets one آپ نے تیار کیے تھے میرے باروں کے وہ کس میں ڈال دینے packet number three میں اس کو ہم بولتے ہیں principal packet یہ principal packet ہے principal packet number three اس میں ہم نے کون سے packets دالے ہیں دو packet number one اور packet number two اس میں ڈالے ہیں یہ سارے سر پرٹیکلرز فیل کر دینے قومی اسمبلی کے لیے لیدہ سے یہ packets تیار ہو رہے ہیں میں نے ایکشن ڈو دا نیشنل اسمبلی نیشنل اسمبلی کے اگر آپ packets جار کر رہے ہیں تو packet number three نیشنل اسمبلی آف پاکستان آ جائے گا یہ سیم number name of کانسیسی ہے number name of پولنگ سٹویشن ڈیٹ آف ایلیکشن ہے اور یہ ساتھ آ جائے گا total number of packets یہ بتائیں packet one اور two total number of packets contained in this packet ہم نے اس میں چھے packets total packets کتیں آگئے اس میں ساتھ پولنگ ایجنٹ اور یہاں پہ پرزائیڈنگ افیسر کیا اپنے سائن کر دے گا اور براسل کے ساتھ اس کو ہم نے جا کر دیا سیم یہ packet number 3 اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں packet number 4 یہ سر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کل ہم نے پڑا تھا کہ جو packet number 4 ہے اس میں کون سے vote ڈالے تھے packet number 4 tender vote tender vote اس میں ڈالے تھے تو کل یہ میں بتایا تھا جب آپ نے vote وں کی اقسام پڑا تھا tender اور challenge vote tender اور challenge vote کو ہم گنتی میں شمار کرتے اس کا بقیدہ طور پہ فام 45 پہ اور 46 پہ بقیدہ طور پہ اس کا ذکر بھی کیا جب 45 اور 46 فیل کریں گے وہاں پہ ہم اس کا ذکر کریں تو packet number 4 میں کون سے دورانے polling vote ڈالے تھے ہم نے tender vote اب یہ packet number 4 ہے اس packet number 4 کو ہم نے کھول نا ہے جو دورانے polling ہم نے packet number 4 میں رکھے تھے اور یہ paper box میں نہیں ڈالے تھے یہ وہاں پہ ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا packet number 4 کو کھولا اس میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سے tender vote گنتی میں شامل ہے اور کون سے tender جو vote ہیں وہ گنتی سے خرج اسی پیٹرن کو فالو جو ابھی ہم اوپر دو ٹائپ سپار جو گنتی میں شامل اور گنتی سے خرج اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے جو ابھی ہم نہیں دیکھا ہے 9 والی مور ٹھیک لگی ہوئی ہے اپیو کے سرکاری مور ملی ہے اور سائن ہوئے ہوئے ہیں تو گنتی میں شامل تھے tender ووٹ یہ tender ووٹ کی بات ہو رہی ہے جو بیلی پیپ اس کی بات نہیں ہو جو tender ووٹ تھے سب سے پہلے پرزائیڈنگ نے دیکھا کہ جو tender ووٹ گنتی میں شامل ہے وہ علیدہ کر دی ہے اس کے بعد ہر امیدوار کے حق میں پڑھنے والے جو درست tender ووٹ ہیں وہ امیدوار کے سامنے ہم نے راف ور کار راف پیجز پر تعداد لکھی وہاں پہ حر امیدوار کے حق میں پڑھنے والے جو tender درست ووٹ ہیں وہ ہم نے لکھ دینے علی حمزہ کو فرض کیا دو ووٹ پڑھے ہیں نواز کو تین پڑھے ہیں اس کو سات پڑھے ہیں اس کو ایک پڑھا وہ لیدہ لیدہ ہم نے تعداد لکھ دی ہے جو tender ووٹ حر امیدوار کو حق میں درست پڑھے وہ گنتی میں شامل اور جو ہم نے گنتی سے خارج کر دی ہیں ان کو لیدہ کر دی جو گنتی میں شامل ووٹ ہیں حر امیدوار کے حق میں پڑھنے والے جو تین پیکٹ نمبر سکس میں ڈال دیں یہ جو پیکٹ نمبر یہ پیکٹ نمبر فائی ہے ہر پیکٹ کے اوپر اس کا سبجیکٹ لکھا ہو ہے یہ لکھا ہو ہے valid tender ballot papers included in the account جن کو گنتی میں ہم نے شامل کی ہے تو کاؤن کرنے کے بعد ہر امیدوار کے حق میں پڑھنے تمام جو ballot papers ہیں جن کو گنتی میں شمار کی ہے اس کو ہم نے سر پیکٹ نمبر فائی میں ڈال دینا کلیر ہو گیا سر اوپر یہ سارے پورٹیکولرز کیا کر دیں پولنگ اینجنٹ اور پرزائیڈنگ نے سائن کر دیں تو پیکٹ نمبر فور یہاں سے فارغ ہو گیا کلیر ہو گیا اور جو tender vote جن کو گنتی سے خارج کی ہے اس کو کس میں ڈال دیا سار پیکٹ نمبر 6 یہ ہمارے پاس کیا ہے پیکٹ نمبر 6 اس میں ہم نے tender vote ڈال دینا ہے جن کو گنتی سے خارج کی ہے اس پیکٹ نمبر 6 میں ڈال دی اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پیکٹ نمبر 7 میں کون سے vote ہم نے ڈال دی چیلنج چیلنج ووڈ آ گئے تھے پیکٹ نمبر 7 میں تھے دورانے پولنگ تو پیکٹ نمبر 7 کو اپن کرنا ہے سار یہ ہم نے پیکٹ نمبر 7 اپن کیا اس کو کھولا اس میں سے ہم نے چیلنج بیلٹ پیپر لیدہ لیدہ کر دینے گنتی میں شامل اور گنتی سے خارج یہ ہم نے لیدہ لیدہ کر دی یہ کٹیگریز ہم نے پڑ لی ہیں کون سے جو بیلٹ پیپر ہیں گنتی میں شمار کرنے ہوتے ہیں اور کون سے خارج کرنے ہوتے ہیں ٹیکٹ نمبر 7 کھولا اس میں سے ہم نے چیلنج vote نکالے جتنے بھی تھے ہر امیدوار کے حق میں وہاں سے گنتی سے شامل اور گنتی سے خارج علیدہ کر دی اس کے بعد ہر امیدوار کے حق میں پڑنے والے جو چیلنج vote تھے وہ علیدہ علیدہ ہم نے ان کی تعداد نوٹ کر لی کس امیدوار کو کتنے چیلنج ووٹ پڑے بعد میں ان سبی کو کٹھا کر لی چیلنج ووٹ کو جو گنتی میں شامل کیے گئے ان سبی کو ہم نے سر پیکٹ نمبر ایٹ میں ڈال یہ پیکٹ نمبر ایٹ میں آگئے اور جو گنتی سے خارج ہوئے ہیں ان کو سر ہم نے پیکٹ نمبر نائن میں ڈال جو گنتی سے چیلنج ووٹ خارج ہوئے ہیں اس کو سر پیکٹ نمبر نائن میں ڈال تو یہ ہمارے پاس پیکٹ تیار ہوگئے ہیں پیکٹ ایک سے لے کے نو تک کی تیاری یہ سر ہمارے جو لیدہ چلے جائیں گے سٹیشنری والا جو بیگ ہوگا اس میں ہم ڈال جائیں گے کلیر ہوگیا سر تو اس طرح ہم نے کون کون سے ابھی پیکٹ تیار کی ہیں وان ٹو یہ کس میں چلے گئے تھے پیکٹ نمبر تھری میں پیکٹ پیکٹ تھری وان اور ٹو اس میں آگے پرنسپل پیکٹ میں فائیو سکس ایٹ اور نائن سیون بھی وہاں سے ہم نے آؤٹ کر دی ہے اور فور والا بھی پیکٹ آؤٹ کر تو یہ سارا ہمارے پاس پیکٹ آگے ایک سے نو تک ہم نے تیار کر لی ہے یہی پیٹرن اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے ہم نے قومی اسمبلی کے بھی تیار کرنے ہے نو پیکٹ اور اسی پیٹرن کے مطابق ہم نے صبحی اسمبلی کے پیکٹ بھی تیار کرنے ایک سے لے نو تک کھلیر ہو گیا سار کون سے نہیں یہ لیدہ سے اس کو جو آگے آجا جائے پیکٹ کی تیاری بیگز میں کون کون سے پیکٹ سامنے ڈالیں یہ جب ہمارا لاس والا سیکشن آئے گا جس میں انتہابی سمان کی پیکنگ اور ریٹرننگ آفیسر تک اس کی واپسی یہ آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں گے کون کون سا مٹیریل ہم نے پیک کرنا ہے کس تھیلے میں کون سا مٹیریل انتہابی عمل جو سارے کا سارا دین ہے سارے اس کی جو ڈیپینڈنس ہے وہ فارم 45 اور 46 پہ اگر تو سار فارم 45 اور 46 آپ نے اچھے طریقے سے تیار کی ہے تو اس کا مطلب جو آپ کا الیکشن پروسس ہے جو سارا دن آپ نے میند کی ہے وہ بلکل ٹھیک اگر تو اس میں کوئی کمی بیشی وہ سارا دن پھر آپ کا زہاد ہے تو یہ سار میں فارم 45 اور 46 سار سب سے پہلے سمجھا دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو فرضی ڈیٹا دیا جائے گا اس ڈیٹا کے مطابق سار آپ نے اس کی پریکٹس کرنی تو یہ سار پیج نمبر 90 نکالیں سار ہینڈ بک کا یہ سار سار میں دیتا ہوں بک سار 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 پولنگ بند کرنا یہ سب سے امورڈر ہے جب پولنگ بند کرنے کے فوق سار یہ پرزائیڈن افیسیر اچھے طریقے سے پتا بات یہ تین سار پیکٹ ایک سے ڈو دا کی دیا اس کے بعد فارم نمبر 45 اور 46 پر آجتے ہیں یہ سار پیئی نمبر نائیٹی نمبر نائیٹی نمبر نائیٹی نائیٹی اس کے بعد آپ کو فردی ڈیٹا دیا جائے گا اس کے انطابق سار آپ نے پر پر کرتی پر پر کریں گے سار آپ کو ایزی پر قومی اسمبلی پر 45 سے لیدہ تیار کرنا ہے اور فارم نمبر 45 شیل سبہی اسمبلی کا لیدہ سب پہلے آرہی فارم نمبر 45 پہ الیکشن پر آئے قومی اسمبلی پہ 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 فیل کر رہے تو قومی اسمبلی پہ ہم ٹک کر دیں گے سبہی 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 پولنگ سٹیشن کا نمبر اور نام آ جائے گا جس پولنگ سٹیشن پر آپ کی ڈکی لگی ہوئی ہے جو پولنگ سٹیشن آپ کو سائنڈ کیا گیا ہے آپ کے آرڈنز کے اوپر بھی لکھا ہوئے اور اس کے علاوہ جو پیکنگ انوائیس والا ہے وہاں پہ بھی لکھا وہاں سے دیکھا ہے اس کے بعد پولنگ سٹیشن پر تنوید کرتا ہوتوں کی تعداد مرد کتنے یا خواتین کتنے آگے ان کی کل تعداد آ جائے گی یہ فارم پیئی نمبر ٹونٹی گروپ پہ پیکنگ انوائیس والا فارم بھی دیا ہے وہاں پہ تنوید کرتا ہوتوں کی تعداد بھی دی اس پولنگ سٹیشن کے اوپر بھٹوں کی تعداد کی دیئی ہے یا اس کے علاوہ یہ اس کا اپنیس پر بھی یہ تعداد لکھئی ہے وہاں سے ہمیں یہ تعداد یہاں پر لکھ دیئی ہے اگر تو میل اور فی میل پولنگ سٹیشن کمبائن ہے تو بھٹوں کی تعداد بھی ہمیں لکھ دیئی ہے اور خواستین کی تعداد یہ پیکنگ انوائیس والا فارم کے اوپر بھی نکی وہاں سے آگے ہیں آگے ہم کی کل تعداد لکھئی تھی کل تعداد لکھئی اس کے بعد نیچے یہ ٹیبل پہ آ رہے ہیں سیڈیل نمبر وائن تو تری فور فائی تو اس کے اوپر ہم نے بیلٹ پیپر کی سیکمنٹ سے ہی ہم نے نام لکھئے ہیں جو بیلٹ پیپر کی سیکمنٹ پہ نام لکھئے ہیں اوپر سے نیچے اسی طرح اس کے اوپر بھی لکھئے ہیں لیکن اس دفعہ جو آپ کو سام پھنٹالیس ملے گا اس کے اوپر آٹھ اڑی پہلے سے پرنٹرڈ نام لکھئے ہیں یہ چینڈی ٹیبلی ہے سیفہ پرنٹرڈ نام ہوں کے پہلے سے اویلیبل وہ ہم یہاں ملیں تو بیلٹ پیپر کے مطابق اتحاب میں حصہ لینے والے امیدواروں کے نام ہیں اسی سیکمنٹ میں ہم نے نام لکھ دینے ہیں کلیر ہو گیا سر کوئی امیدوار اس کو کوئی ووٹ بھی نہیں پڑھا وہ بھی ہم نے نام اس کا لازمی نہیں یہ نہیں کرنا کہ اس کو کون پڑھیں اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد آیا تھا بیلٹ باکس سے برامت شدہ ووٹوں کی قدار درست ووٹوں کی قدار جب ہم نے بیلٹ باکس کو اوپن کیا ہے ہمارے پاس دو طرح کے بیلٹ پیپرز نکلیں یہاں سے درست ووٹ جن کے گنتی میں شامل اور دوسرے کون سے سے گنتی سے خارج تو ہر امیدوار کے حق میں پڑھنے والے جو درست ووٹ ہے بیلٹ ووٹ وہ یہاں پہ ہر امیدوار کے آگے ہم کی قدار دکھتی نہیں ہے کہ علی حمزہ کو کتنے درست ووٹ پڑھیں بیلٹ باکس والے وہ ہم قدار دکھیں گے نواز کو کتنے پڑھیں احمد علی کو کتنے پڑھیں اور اشرف کو کتنے پڑھیں وہ ہم نے یہاں پہ ہم کی قدار دکھتی اس کے بعد آجاتا ہے کالنگ منبر فور پہ آئے درست پیش قدار ٹینڈر ووٹوں کی قدار یہ جب پیکن نمبر فون اوپن کیا تھا اس کے بعد اس میں سے ہم نے گنتی میں شامل جو ٹینڈر ووٹ تھے وہ علیہ دا کیے اور گنتی سے خارج علیہ دا کیے ہر امیدوار کے حق میں پڑھنے والے جو ٹینڈر درست ووٹ تھے جو پیکل فائیو ہم نے ڈالے ہر امیدوار کے حق میں پڑھنے والے وہ اتداد ہم نے یہاں پہ لکھنے درست ٹینڈر ووٹ جس امیدوار کو جتنے پڑھیں وہ اس میں لکھتے ہیں اس کے بعد ہم دوسر اتراز شدہ ووٹ جو چیلنج ووٹ ہیں اتراز شدہ ووٹ پیکن نمبر سیمن میں تھے اس کو گنتی میں شامل کیا اور گنتی سے خارج دیئے جو گنتی میں شامل چیلنج ووٹ تھے نا ہر امیدوار کے حق میں پڑھنے والے وہ ہمیں لیدہ لیدہ کیے علی حمدہ کے تین نکلے ہیں علی حمدہ کے تین نکلے ہیں عباس کے دو نکلے ہیں احمد علی کے چار نکلے ہیں یار شرف کے پانچ نکلے ہیں وہ ہمیں لیدہ پیچس میں اتراز ہوئی ہے وہ آگے ہر امیدوار کے آگے وہ اتنی اتراز ہی آگے ہمیں تینوں کا ٹوٹل کار دینا ہے ہر امیدوار کے آگے جیسے یہ ہے پہلو امیدوار ہے اس کے درست بیلٹ باک سے نکلے مالے جو گوٹ ہیں سیلڈر بوٹ ہیں اور درستی ضراز جو آگے اس کا ٹوٹل کار دینا ہے یعنی کہ کارل نکھا ہے تین جماع چار دے وہاں پانچ کا ملکو یہاں پہ ہمیں اس کا ٹوٹل کار پہلیر ہو کیا سارا ساری امیدواروں میں اسی طرح لیکھتے ہیں اسی طرح اس کے بعد بیلٹ باک سے برامت سوڈا بوٹوں کی نراز اس کا لیچے بھی ٹوٹل کار دینا ہے اوپر سے پہلے رائٹ رولہ کیا اب اوپر سے ہر ایک کا لیدہ لیدہ ورٹیکل ہمیں اس کا ٹوٹل کار دینا ہے درست اتراز سوڈا بوٹ ہے اس کا لیدہ لیچے ٹوٹل کار دیا اور درست جو اتراز سوڈا بوٹ ہے اس کا یہاں پہ ہم نے ٹوٹل کار دیا اسی طرح اس کا بھی ہم نے یہاں پہ کیا کر دیا اسی ٹوٹل کو کھا لیا ہم نے کالنم نمبر اے میں جو رو بنی ہے نا اے جو ٹوٹل کی تدار کالنم سکس کی کل تدار اسی کو ہم نے کیا گم ہے نیچے اس کا ٹوٹل کا ٹوٹل لکھ دینا پہی کلیر ہو گیا سارا اس کے بعد سر نیچے آجائے بی پہ گنتی سے خارج شدہ وٹوں کی تدار تو یہاں پہ نمبر ون پہ آجائے بیلٹ بوک سے برامت شدہ ووٹ جو گنتی سے خارج کیے گئے بیلٹ بوک سے جو گنتی بھی شامل بہت تھے وہ ہمیں کالنم نمبر ایک میں لے آئیں اور جو گنتی سے خارج ہوئے ہیں جن کو پیکٹ نمبر دو میں ڈالے ہیں وہ ہمیں ٹوٹل تدار اتنے لکھ دنی کتنے پانچ سو میں سے تین سو گنتی بھی شامل تھے اور دو سو گنتی سے کیا ہو گیا خارج ہوئے ہیں وہ دو سو تدار ہمیں یہاں پہ ملے یہ وہ تدار ہے جو بیلٹ بوک سے برامت ہے اس کے بعد نمبر ٹو پہ دیکھیں گنتی سے خارج پیش کرتا ٹینڈر وٹوں کی تدار یہ باری گنتی سے خارج ٹینڈر وٹوں کی تدار وہ پیکٹ سکس میں ڈالے تھی وہ ہمیں یہاں پہ دیکھیں اس طرح نمبر تھیری پہ کیا ہے گنتی سے خارج اتراز سکتا پوٹوں کی تدار یہ باری اس کا اتراز ہم اوپر کار چکے ٹیبل میں اس کا بھی اتراز ہم ہاروں اتبار کے ہاتھ میں پڑھنا بار اوپر کارتے ہیں اب ہم یہاں پہ نیچے کس کا اتراز سکتا ہے جو گنتی سے خارج یہاں پہ بھی تینوں کیڈاگریز کیا ہو گئے ڈالنڈر وٹ ٹینڈر وٹ اور چیلنج وٹ جو گنتی سے خارج جو گنتی میں شامل ہو گئے تھے اس نے درست کیڈاگریز کی تینوں کیڈاگریز کیا ہم نے ٹیبل میں ان کا اتراز کر دیا یہ درست کیڈاگریز ہے بیلت باکس والے ٹینڈر اور چیلنج اور نیچے ہم کون سے کھا رہے ہیں ٹینڈو کیڈاگریز بیلت باکس والے کنتی سے خارج ٹینڈر باکس وٹ کنتی سے خارج یہ تینوں کا ڈیچے ہم نے ٹوٹل کر دیا بیتا مجمعنا بیلٹ باپ سے براندر صدا گلتی سے خواہد ٹینڈر بورٹ جو گلتی سے خواہد ہوئے اور چینل بورٹ جو گلتی سے خواہد ہوئے وہ ہمیں نیچے اس کا ٹوٹل کر دیا جی طرح بھی وہ آئے گا بھی کامل اس کے بعد سی پہ دیکھیں کول مزان یہ جمع ہوئی دیکھیں کہ جو آپ نے ٹیبل والے جو ٹوٹل کی ہیں وہ والے اور جو ابھی آپ نے خواہد شدہ جو وڈر تینوں کیٹیگریز کے اس کا نیچے ہم نے ٹوٹل کر دینا ہے یہ آ جائے گا جو بھی ٹوٹل آپ کا ساتھ آئے گا کلیر ہو کیا صرف اس کے بعد ڈی پی آ رہے گا ڈالے گئے بورٹوں کی تدار مردوں کی تدار کتنی ہے اور خواہدین کی تدار کتنی ہے وہ ہمیں یہاں پیج دیکھتی ہیں یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا اس کا ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ نے تمام پورنگ بورٹ سے بیلٹ ٹپرز کو بیلٹ ڈاکسز کو اکٹھا گیا ہے مردوں کے جو بیلٹ ڈاکسز ہیں ان کی علیدہ سے کاؤنٹنگ کار لیں اور خواہدین کے جو بیلٹ ڈاکسز سے جو بورٹ نکل کی علیدہ ہے کاؤنٹنگ کا تو ہمیں تدار کا پتا چلے گا مردوں کے اتنے بورٹ نکلیں ایک تو طریقہ کار دوسرا طریقہ کار یہ ہے ہم کاؤنٹر فائل سے اس کو چیک جو بیلٹ پر جاری کیا گیا ہے مردوں کے پولنگ بورٹ پر اور خواہدین کے پولنگ بورٹ پر کاؤنٹر فائل پکڑے فرسٹ اور آخری سیئر دیکھیں آپ کو تدار یہ مل جائیں کاؤنٹر فائلز ہیں آپ کے پاس مردوں کی تدارت اور خواہدین کی تدارت اس کے پاس سر دیچھے آ جاتا ہے پرزائنگ آفیسر نام لکھے گا ادھر اور اردہ اس کا آئے گا اردہ سر آپ نے اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ والا لیا ہے اس کے بعد جائے تحنافی یہ آئے گی آپ کے پلیس آس پوسٹنگ سکول کا نام جس سکول میں سارا آپ پر کرنٹ ڈیوپی کار رہی ہے اس کے بعد اسی طرح اس کا لیچھے آئیش کامی شنافتی کارنم پر آ دے گا دسکت کر دے گا اور نشان ہم اٹھا گا اسی طرح سینئے ریٹیوں کے ساتھ اس کا نام آ جائے گا اردہ آ جائے گا جائے تحنافی آ جائے گی کامی شنافتی کام نمبر آ جائے گا اس کے دسکت آ جائے گا اور نشان ہم اٹھا گا اس کے بعد یہ کارنم نفر سیمن پر آ جائے جہاں پر پولنگ ایجرٹس والا لیا ہو یہاں پر سارا یہ اس طرح اڈیشن کی گئی ہے فارم 45 پر تو یہاں پر سب پولنگ ایجرٹس کے لیے سائن دے گا نہیں روکہ جتنے بھی پولنگ ایجرٹس دو آنے کاؤنٹنگ پاپ پر موجود ہیں جب تیاری کر رہے ہیں فارم 44 کی تو ان کے نام جماعت یا جس امیدوار کا پولنگ ایجرٹس کے دسکت کرو آ لے ہیں جتنے بھی مبسر کا نام آ جائے گا اس کا نام دسکت کرو آ لے ہیں مبسر کس تنظیم کی طرف سے آیا ہے تنظیم یو ایٹی پی کی طرف سے بہت اوقات آ جائے ہیں یا باہر یورپی یونین کی طرف سے بھی آ جائے ہیں یا کوئی اینجیو کی طرف سے بھی آ رہے ہوتے ہیں نیچے کے سر یہ ایک پرزائنڈنگ آفیسل کی تحریر والا بھی باکس بنا ہوا ہے تو یہ بھی عزب آپ وہاں 45 میں ایڈیشن کی گئی ہے یہاں پر پرزائنڈنگ آفیسل اپنی تحریر دے گا سمٹائم ایسے ہوتا ہے جیسے ایک گلتی کامل ہوتا ہے پرزائنڈنگ شروع ہوتی ہے پولنے کہ جانا وہاں سے چلے جا یا بعض اصلاف لوگ جانا پرزائنڈنگ آفیسل اپنی تحریر دے گا کہ سکولنگ انجنز چلے گئے اور انہوں نے سائن نہیں کیا یا سائن کرنے سے انکاری تو یہاں پرزائنڈنگ آفیسل اپنی تحریر دے گا تاکہ بات کوئی خسلات نہ ہوتا ہے لیے لوگا صاحب یہ فارم پر تاریز ہو صاحب اسی پہلے فرمائے پر تاریز دے گا یا؟ میکن پہلے فرمائے نہ ہوتے صاحب اسی پہلے فرمائے پر تاریز میکنگ ہوتے وہ ایک رہیار نہیں ہوتے اسی پہلے فرمائے پر تاریز دے گا تیار ہو جانتا بڑے تیز ہوتے ہیں صاحب اللہ پیاری کے بعد ہوئے کہ چیز کو اس پر دیکھیں موقع پہ موجود ہیں ہم ستاکرہ کروائے ہیں یہ خصوصیت ہے جتنے ہیں دو تین ہیں ہم سے کروائے اس کے بعد سر آرے فارم چھینیس کے آرے ہیں یہ بھی اسی طرح الیکشن پرائے قومی اسمبلی ہے تو قومی اسمبلی کا تیار کارے ہیں تو قومی اسمبلی کا آجائے گا سبائی اسمبلی ہے سبائی اسمبلی کا لکھ دیں گے دھابی علچے کا نام جو آپ نے فارم پلتالیس پہ کی ہے وہی سیم اتھر کا پولنگ سیشن پر تبوید کا مردوں کی تعداد ووٹوں کی تعداد سیم وہی جو فارم پلتالیس پہ آپ نے لکھی ہے وہی آپ نے اتھرک کر دیں اس کے بعد یہ آجاتا ہے بیلٹ پیپرز کی اقدار کتابوں کے اقدار کتابوں کا سلسلہ نمبر بیلٹ پیپرز کا سلسلہ نمبر یہ پیکنگ نوائز نہیں ہے آپ کے پاس فارم یہ رکھا ہے تو فیسر سے سارا آپ نے کاپی لی ہوئی ہے اس سے تعداد دیکھ کے آپ نے یہاں پہ نکلے دی ہے یہاں آپ کے پاس بیلٹ بکس آریلیبل ہے کتنی بکس آپ کو مینی ہیں جب آپ نے جو ہتھے چھوٹے رنگے جو ٹھہلے کھولے وائٹ کھلے کے تب آپ نے موجھے سیریل نمبر نوٹ کر لی ہے مجھے ایک سے لے کے بکس کے نمبر نوٹ کر لی ہے ایک سے لے کے دعستہ تک بکس ب ہنی ہے اور پہلی بک کو دیکھا سیریل نمبر پہنچا ہے اور لاس والی بک کا سیریل نمبر دیکھا وہ تعداد صاحبی میں نوٹ کی وہ ادھر آگے ہیں اب آگے آجائے کتابوں کی تعداد جب ان کی بکس آپ کو ملی ہیں دعست بapatی سر خصوص رہے دکھتے ہیں کتابوں کا سلسلہ نمبر جب تو بپوcion کی جو بک میں نہیں ہوا اس کونٹس ہے وہ لکھ دیں گے بیلت پیپر کا سلسلہ نمبر یہ ہم کو کانٹر فائل سے ملے گا بیلت پیپر کے اوپر سلسلہ نمبر ہی لکھتا ہوتا پھر وہاں پہ تو دھاندی ربیل بات کا نام ہوتا ہے اور اس کا نشان یہ کانٹر فائل کے اوپر لکھتا ہوتا ہے سلسلہ تو وہاں سے ہم نے پہلا بیلت پیپر اور لاسٹ پکا آہیس سیریل نمبر کانٹر فائل سے دیکھ کے یہاں پہ لکھتا ہے بس کی آگکوں سار آپ ملے ہیں پائی سو ملے سیریل نمبر آپ میں کس طرح لکھتی ہے زیلو ایک سے سو، ایک سو ایک سے دوسو، دوسو ایک سے تین سو اسی طرح آپ کا پھر آپ تین سو ایک سے یا بھی چارس ایک سے پائی سو اس طرح لکھتا ہے یہ نہیں کرنا اس کو زیلو ایک سے لکھتا ہے دیکھیں زیلو ایک سے دیکھے پائی ستا کرے اس کے بعد نیچے آرہے ساہر یہاں پہ آگے جو پرزائیڈن افیسر ہوتا ہے وہ بددیش کرتا ہے پھر وہ جہاں پہ اس کا بیلس نہیں آرہا تھا پھر وہ اپنے فارمولی لگانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ اتنے پر کم آرہے ہیں وہ اتنے زائر شدہ میں یا سپائر بیلس پیپر میں وہ ڈاملے ہیں یہاں پہ پرزائیڈن افیسر کیا کرتا ہے ہی کرتا ہے یہاں پہ ساہر اس کو آمی اچھے طریقے سے دیکھنا ہے سٹیٹمنٹ کو بہت سے پڑھنا آپ کو سمجھ آئے بیلٹ باکس یا بکسوں سے برامت شدہ بیلٹ پیپرز بھی کل تدہ یعنی کہ یہ بیلٹ باکس ہے اس سے برامت شدہ بوٹوں کی کل تدہ بیلٹ پیپرز کی کل تدہ یعنی کہ اس میں وہ والے بوٹ ہیں جو گنتی میں شامل ہیں اور گنتی سے خاند یہ میں نے سٹارٹ بے رکھتایا تھا کہ جب آپ نے کسی کی بیلٹ باکس کو بھول ہے سب سے پہلے اس کی آر میں ٹوٹل ووٹ کاؤنٹ کرتے ہیں یہ آر کو ساں چھہیلیس پہ جا کے اس کی ہیلپ ہوگی وہ رامل جہاں ملتی ہے اس کے بعد رامل کو گنتی میں شامل اور گنتی سے خاند کلیر ہو کیا سب بیلٹ باکسوں سے برامت شدہ یہ وہ والے بوٹ ہیں تینڈر یا چیلنگ نہیں ہے اس میں وہ والے بیلٹ پیپرز بیلٹ پیپر شامل ہیں شامل ہیں اور کون سے ہے کے بعد کون سے ہے بیلٹ پیپرز بیلٹ باکس مالا ہے سب سے پی seaweedیا پیاز کرتا ہے بیلٹ پیپرز بیلٹ پیپرز بیلٹ پیپرز بیلٹ پیپرز پیپرز بیلٹ پیپرز بیلٹ پیپرز یہ والے ہیں پیکٹ فوور و نہ ہی دیراڈ ایٹرپوڑ کی کم کلتہ بے لے ہیں اور گیٹی سے خارج جو گنتی سے گنتی میں شامل ہوئے ہیں اور گنتی سے ہارڈ ہوئے ہیں وہ یہ ہم نے گنتی میں شامل ہوئے ہیں گنتی میں شامل ہو اور گنتی سے ہارڈ پینڈر ہو اس کے بعد نیچے آجاتا ہے اتراز شدہ بیلٹ پیپرز کی گنتی سے ہارڈ طور پرزیڈر کا فیصل کیا کرتے ہیں یا یہاں پہ نکھر ہوتے ہیں وہ یہاں سے وہ بیلٹ پیپر لے دیتی ہے جو گنتی میں شامل ہوئے ہیں یا پھر وہ لے ہم نے ٹینڈر چیلنج وہ جو گنتی سے خارج کیا ہے یہ جو تعداد ہوگی نا آپ کو یہ آپ کو ملے گی فارم نمبر پنتالی سے ڈیٹیل کی جائے گا اس کی ٹینڈر چیلنج اور بیلٹ پوکسل والے کلیر ہو گیا صاحب گنتی میں شامل ہو گیا گنتی میں شامل ہو گنتی سے ہاں کیونکہ ٹوٹل دام حساب دے رہے ہیں کلیر ہو گیا صاحب نیچے نمبر فائل کے آجتا ہے دکھ رہے ہوئے ضائع شدہ بیلٹ پیپر میں ممصوب بیلٹ پیپر سٹیل جو ضائع شدہ وارڈوں میں اس کا فانٹ انتاری میں سے کر رہے ہیں صاحب چینج کیا تھا فانٹ انتاریس اور شرک میں چینجن کی گئی آپ اس کو پہلے تمہیں رہا ہے فانپ انتاریس پر اس کا اندر آجتا جو پرانے تھے لے لگیا لیکن کیونکہ جو ضائع شدہ بوڈ ہے یہ فانپ انتاریس ہے نا یہ دراصل ہم انتی کا گوش ہو رہا ہے انتی کائی سائم دے لے انتی کا روٹل تو بڑا بڑا ہے اس کا کیلئے نہیں کوٹل تو آرڈ ہے اس حساب پر ہوگا جو آپ کے کہتا ہے نا سب فانپ انتاریس اور چیلیس کا کبھی بھی آپس اگر کمپیریزن کریں گے تو آپ کے لیے سر مسئلہ بنیں گا وہ چونکہ بیلنس نہیں ہوتا وہ چونکہ وہ قیمتی کا گوشت ہوا رہا ہے وہ علیہ دائی صاحب ہم نے دینا ہے یہ یہاں پہ ہم دے رہے ہیں بیلنٹ پیپر کا ہی صاحب دے جو آپ کو جاری کیے گئے ہیں ٹھیک ہے اور جو آپ کے پاس بچ گئے لے رو گیا صاحب پھر بعد میں دونوں کا ہم نے حساب دینا ہے توٹل جتنے جاری کیے گئے تھے اور جتنے آپ کے پاس جتنے ایشو ہو گئے ہیں اور جتنے باقی بائے گئے وہ آپ کا بیلنس آگا ہے لے رو گیا تھا یہ فرض کیا فہم دن تاریس پہ جو ٹوٹل ہے ہوتا ہے کل میزان ہے جو وہ آ رہا ہے چھے سو اسی یہاں پہ جو آپ نیچے آگے تینوں کا ٹوٹل کرتے ہیں وہ چھے سو نوے آ رہا ہوتا ہے تو پرزائیڈن افیسر وہاں پہ کنفیرود ہو جاتا ہے کہ یہ داس بول کا کیونکہ ڈیفرنس آ رہا ہے وہ ہو سکتا ہے یہاں پہ چونکہ ڈیفریر زیادشدہ بیلٹ پیپرز کا زیادشدہ رہی ہے داس کیا ہے جو زیادشدہ بولٹ ہے وہ داس ہم نے ایدھر ایڈ کی ہوتا ہے وہاں پہ سر پرزائیڈن افیسر اپنی کیلکلیشنز شروع کر دیتا ہے پھر وہ یہاں پہ آکے مسئلہ پہتے ہیں وہ علیتر سے فارم ہے یہ علیتر ہے وہ گنتی کا حساب دے رہے ہیں ہم کتنے امید باروں کو بوٹ پڑے ہیں یہ ہم بیلٹ پیپرز کا حساب دے ہیں جس میں کسی امید بار کا کوئی کسی ڈیزن کا کوئی ذکر نہیں ہے فارم کلتاریس پہ ہے ذکر تو سال نمبر سکس پہ ہم نے چھ سو جتنے بھی اس کا ٹوٹل آئے گا دو تین چار اور پانچ پہ آئے گا تینوں کا ہم نے نیچے در ٹوٹل کر دے رہے ہیں سکس نمبر والی درو میں کلیر ہوگیا صاحب اس کے بعد آئے گیر جاری شدہ بیلٹ پیپرز کی کل تدار جو آپ کے پاس بیلٹ پیپر پاچ گئے ہیں نا ان کی تدار وہ آپ کے کانکر فائر سے دیکھ رہی تھی جو بیلٹ پیپر پالی ہے میں فرض کی اگیر اٹھوں کے سال آپ کو سیریل نمبر ایک سے لے کے ہزار تک سال آپ کو بیلٹ پیپر ایشو جاری ہو جائے میں آر ہوگی طرح سے آپ کے سال اس میں سے سیریل نمبر ایک کو ایک سے لے کے آپ نے سال فرض کیا چھے سو اسی تک آپ نے دوش بار دیا تو باقی بچہ نہیں لے اور کتنے ہو گئے چھے سو ایک سے سا سو ایک سے آٹسو آٹسو ایک سے ناؤسو اور ناؤسو ایک سے باقی بچہ تیچھے انتا کیا کرتے ہیں ساپ کوٹل کا آر پوٹ کا سیریل نمبر بائی سامنے دیں جو باقی بچہ نیچے ٹرکل کر دیں جو اس کے بعد نمبر ایٹ پہ دیں آگے ان کی کھول تدار بھی رکھتے جائے آگے لکھے بنا سر سیریل نمبر آستا ساری ہے یہ کسی پروزر کوپ دی ہو ادھر پڑی ایک سے ایک سے ایک سے سامنے دیں کھول تدار آگے چھے سو ایک کیسی سے ساسو یہ کتنے پیپ پیپرز بنتیں ہیں چیز 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 کیوں کہ اے اپنے پاستی طورکتے چھے سو پھر نے کہا میکسی تو انیس میں لے گا سو ہے باقی یہ کتانا آیا ہے سو یہ بھی آپ کے پاس سو ہے یہ بھی سو ہے یہ کتنے پانے گئے تین سو بیس نیچے اس کی تین سو بیس ہم نے ٹوٹل سے دام ہوگی اس کے بعد جو اوپر آپ نے ٹوٹل کیا ہے سیریل نمبر سکس پہ اور سیریل نمبر سیونو والا جو ٹوٹل کیا ہے وہ ہم نے ایٹ پہ جائے اس پر ٹوٹل دام ہوگی گلے لوگیا سر تو یہ جو ہمارا یہ جو بیٹ پیپل آپ کو جاری کیا گیا ہے یہ تداد اور یہ والی جو تداد ہے یہ آپ کا پیدا سانس جائے گلے لوگیا اس کا سر آپ نے اپنے پیریسن نہیں کرنا پانتالیس کے ساتھ دنے گی تو آپ کے لیے سب مسئلہ سمجھ آگی سب سبی کو باقی اسی طرح سیم پرزائیڈ آفیسر اپنے نام لکھے گا وہ ہوتا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ والا جائے تین آتی جی سکول میں آپ کام کر رہی ہیں وہ آدھے کا نشان اٹھا آئیڈی کار لکھے گا اور پولنگ انجلز کی آمپیش سانس ہے پھلے لوگیا سب اب ڈیڈا دے سر آپ یہ سب یہ کوئی بہت نہیں ہے جی سب میں نے جو اگر پیکٹ نومر فور میں کوئی بہت نہیں ہے جی کوئی ٹیڈر دائیں گے جی تو کیا پانچ سے گھوڑ کر رہے ہیں ہر صورت میں سب نہیں بھی ٹیڈر چیلنج پاس ہوا پیکٹ آپ نے ہر صورت میں تیار گیا اچھا اگلی جی سے کہوڑا ہے یہ ہر صورت میں پانچ سے گھوڑ پر جوڑی ہے جی ٹھیک ہے اب اس میں دو والے کتنیاں جنگاں پر جا رہے ہیں سب 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 آئیڈ کار لکھاں ٹیڈر پر جی ہے سب سب کار لکھا ٹیڈر نہیں نہیں سب سب آئیڈ وارش پاکن begged mé刻حات سب کارلگ کا پار جو کانسل ہو گیا ایو پی او قطر میں پر گلتی سے پھڑ گیا پر زیڈنڈ نے پر کانسلеля کا ورڈ ڈکھا ہے سب ساپھا ٹیڈر پر ج کا پاس مہتنی ہے کیونکہ سکرین کے پیچھے جا کے جس نے وہ لگائی ہے اس پینسر آپ اس کو اپنی پیویسی دیتے ہیں وہاں بھی تیویریں دیتے ہیں وہ جو ساتھ رہی دیتا ہے اس پینی یا زائر شدہ میں وہ پرسکر کرتے ہیں آپ ہوگا کہ وہ گنتی میں تو آئے کرنی کیونکہ دیکھیں کہ جب آپ کانٹر بائی سے دیں گے کہ وہاں پر روچھاں اب یہ جو برطور کارک دیا لیگے کو اپنی کام سے دیکھیں ووٹر لسٹ بھی ساراں کے مہاں سر میلے بل ہے جی ووٹر لسٹ بھی ساراں کے مہاں سر میلے بل ہے اسے آپ لے رہے وہی جو کہہ رہاں وہاں سے تو کٹ گیا وہاں سے ووٹ کٹ گیا ووٹر لسٹ بھی تو فرقہ نے چھے سو خواتین نے ووٹ آنے اب جو بیٹ فوکس میں پینل چاہتے ہیں وہاں سے خواتین کے بارے پانسو چاندے ہیں یہ سر ٹھیک ہے پانس ووٹ نہیں ہیں اب یہاں پی اٹھالے کے ووٹ سر یہ دے رہے ہیں آپ کٹی کا حساب ہاں وہ حساب تھا آپ کا بالپ یا ہم بالپپر کا حساب نہیں دے یا ہم کٹی کا حساب ہے کٹی کی بار ہے ہمارے پاس اسے کو روٹ ہے یہاں پھر ہم کٹی میں لکھ دیں کہ اسے کٹی کے لکھے دیں آپ نے کہا ساپر 608 کٹ پھنے ٹھیک ہے جب ہم یہاں پھے جا کے اپنے پھر کہتے ہیں کہ میسے ایک بینئے چھے سو اسی بینئے ایک بینئے پھر جیتے ہیں تو پھر اس کا اس پہ کہتے ہیں کہ آپ رہے سکانٹلز میں بھی جانا جانا سن صاحب میں ایک بجا کو ایک ساتھ کیونکتا ہے آپ فارم سنتانیس پہ سارے توٹل میں یہ کیا ہے وہ چھے سو اسی پھر نمی اور فارم شہریز پہ جا گے آپ چھے سو کو چانویں گے اس کا سارا آپ پھرکتا ہے تاریس کا شہریز پہ کمیرز ہے ناؤں گے کنیں یہ کنفیگرڈ سہب پانچے فورو کیا گے سوپس پہنے ہو سا ہے سوپس پہنے تو پھرکتا ہے سہب پانچے فورو کیا گے سہب پھرکتا ہے اس طرح کا ہم نے ہے سکنے ہو نے ہوتے یہ نہیں ہوگی ہم جانتے ہیں ہمارے پاس ماسٹر ٹرینر حماس صاحب مجود ہے کہ جو الیکشن کمیشن اور پاکستان کی طرف سے بیلٹ باکس دیا جائے گا اس کو سیلے کیسے لگانی ہے اور ان کو بریک کیسے کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ سیلوں کو بریک کیسے کرتے ہیں سیل کو بریک کرنے کا طریقہ یہ لائٹ سینڈ پر سٹرپ دی اس کو زور سے کھولنا ہے یہ ملڈیبل سیل لگی ہوئی ہیں یہاں پہ اب ہم ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح یہ کریں ان کو ملڈیبل سٹرپز کو بریک کریں گے جی ہم آئے سب سے پوچھتے ہیں کہ سیل لگاتے کیسے ہیں سیل تنہے کا طریقہ یہ ہے جب یہ بریک ڈاکس کو سیل کرنا ہے سب سے پہلے یہ پورنگ ایجنٹس کو پہلے کہنا یہ بریکل خالی ہے اس کے بعد یہ سیل کو دکھانے ہیں یہ اسیل کیا منوگرام ہے اور یہ سیریل نمبر جو ہے سیل کا یہ اس کو نوڈ کروانے ہیں اس کے لگانے کا طریقہ کاری ہے یہ جو بلومنگ سائٹر اس کو پیدام لگنا ہے اور بیچے سے اوپر دی جانا بس کو دے کے اور اس کو اس میں اس باس میں ڈال کے اور یہ اس کو اس طرح بند کرنا ہے کہ یہ ایجنٹس کا منوگرام ہے یہ سرات کی طرح یہ جو نوکتہ چیل اس کو اس کے لڈا دینا ہے تاکہ یہ جو ووٹر ہے اس کو بوٹ پاس کرنے اس کی آنکھ بگا رہنا ہے سریعہ آپ جاو آپ چاہ رہے ہیں ٹوٹل اس پہ چار اور ایک سینٹر میں سیل لگے گی اس کے بعد یہ جب مکمل ہو جائے گا ووٹنگ کا سلسلہ تو یہ پانچویں سیل اس وقت لگائیں گے ہم یہاں پہ جب یہ فیلم ہو جاتا ہے یا ووٹنگ کا سلسلہ سمجھ لے کہ یہ ووٹنگ کا پروسر مکمل ہو چکا ایک سینٹر آپ ہمیں مکمل کرنے کے لیے لگا کے دکھائیں پھر اس کے بعد آپ نے میں بریک کر کے دکھانا ہے کہ یہ بلکل مکمل ہو چکا اب اسے بریک کرتے ہیں یہ اور آنکھ 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 جی دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے سیل کا پروسرس ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس بیلٹ بوکس اس کو سیل کیا گیا ہے اب سیل کو بریک کرنے کا طریقہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بریک کی جاتی ہے جی بہت شکریہ سر آپ کا یہ سٹینڈرائیڈ سٹیشنیل بوکس ہے اس میں یہ اوپر اس کا چارٹ لگایا ہے اس میں جو مطلقہ چیزیں جو تینگیزی چیزیں وہ اس میں بتائے گی یہ امرینسی لائٹ لاغ اور اس کے علاوہ یہ لاؤس لیوز کے لئے پیپرز ہیں ڈاون سٹیک ہے اور اس کے علاوہ یہ سٹینڈ پیڈ موندختی مارچس اس کے علاوہ یہ کینچیز مارکر اور اس کے علاوہ یہ پرمنٹ مارکر پاکن پیپرز لاغ دا اور اس کے ساتھ یہ سنگی ہے اس کے لئے آپ کیونک پیکنٹ جانے کی اور یہ پیمانے اس کے لئے اس کے لئے یہ سارا لائچس پیشن پاکن پرز ملے گا جو ابھی ہم جب آج انتہابات ہو رہے ہیں جو وہاں پہ جب یہ استعمال کرنے ہیں اس کے علاوہ بالپینٹس والا بھی ہوگا آئیے چلتے ہیں دوستو اب ہم فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سکس کو پور کرنے کا طریقے کار سیکھتے ہیں فارم فورٹی فائیو جو ہے وہ بسیکلی گنتی کا گوش ہوا رہا ہے اور فارم جو فورٹی سکس ہے وہ بالٹ پیپر کے حساب کا گوش ہوا رہا ہے اس دفعہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں دوزار تئیس کے اندر ان کا یہ جو فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سکس ہے پور کرنے کا طریقہ کار پہلے سے فارم سے ڈیفرنٹ ہے اس لئے اس کو بڑے توجہ کے ساتھ گوھر کے ساتھ سمجھئے گا سب سے پہلے دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے الیکشن پر آئے قومی سمبلی یا صبحی سمبلی صبحی سمبلی کا تو آپ نے یہاں پہ ٹک کرنا ہے اس کے بعد پنجاب پہ کلک کر دیں اور باقی جو لکھا ہوا ہے ان کو آپ کار دیں نیچے دیکھیں اس کے بعد انتہابی حلقے کا نام اور نمبر یہ دیکھیں جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے این اے ففٹی فور اسلام آباد اور اسی طرح آپ نے اگر اس کا پولنگ سٹیشن کا نام اور نمبر ہے جیسا کہ چالیس گلز ہائی سکول ایف سکس ہے تو پہلے دوستو یہ جو آپ کے سامنے فارم فورٹی فائیو فل کرنے جا رہا ہوں یہ آپ کو جو ہینڈ بک برائے پریزائیڈنگ آفیسرز اینڈ اسسٹن پریزائیڈنگ آفیسرز دیگی ہے اس کا پی نمبر نائنٹی ایٹ اور نائنٹی نائن ہے اس کے اوپر یہ دونوں فارم مجود ہے آپ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں اور ضرور آپ کو کرنی چاہیے تو سب سے اوپر آپ نے دیکھا کہ جو پولنگ سٹیشن کا نمبر اور نام وغیرہ آیا اس کے بعد نیچے دیکھیں تو پولنگ سٹیشن پر تفریز کردہ ووٹو کی تعداد کینڈیڈیٹ یا جنہوں نے کاسٹ کرنا ہے یعنی کہ ووٹر ان کی تعداد ٹوٹل ہے ون تھاؤزن ایک ہزار اب چلتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ کون کونس ہے جو اس میں موڈل کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں رکھے گئے ہیں جیسا کہ اکرام علی ہے انم نواز ہے جوید خان ہے محمد مقبول ہے محمد اکرم ہے ماریہ اقبال ہے نوید اکرم ہے اور اس کے بعد اگر یہاں پہ دیکھیں تو نورزادہ ہے اور نورین اسلم ہے یہ نو کینڈیڈیٹ ہے جو حصہ لے رہے ہیں اب ان کے سامنے دیکھی گیا ان کے وہ ووٹ دیئے گئے ہیں جو کہ بیلٹ باکس سے برامند ہوئے ہیں ووٹوں کی تعداد ہے ہر ایک کے ووٹوں کی تعداد اس کے سامنے لکھی گئی ہے یاد رکھی کہ جب آپ کے سامنے بیلٹ باکس کھولا جائے گا تو اس میں سے آپ نے جو گنتی سے خارشدہ ووٹ ان کو علاق کر دینا ہے جو گنتی میں شامل ووٹ ہیں تو یہاں پہ دیکھی گا یہ وہ ووٹ ہے جو بیلٹ باکس سے لیے ہیں یعنی درست ووٹ جو ان کی تعداد ہے جیسا کہ اکرام علی ہے اس کو سکسٹی تھری ووٹ پڑے ہیں عرم نواز ہے اس کو سیونٹی ون ایرو رشتی طرح باقی کینڈیڈیٹ کے یہ ووٹ لکھے ہوئے ہیں یہ ان کے درست ووٹ ہے ہر کینڈیڈیٹ کے اپنے جو ووٹ ہے اس کے بعد دیکھئے نیسٹ کٹیگری میں ہے کہ درست پیش کردہ اکرام علی ہے اس کو کوئی ٹینڈر ووٹ نہیں پڑا تو یہاں پہ ہم زیرو لکھیں گے اسی طرح نیسٹ زیرو ہے اور جوید خان ہے اس کو دو پڑے ہیں ٹینڈر ووٹ ہے اور اسی طرح محمد مقبول ہے اس کو پانچ ٹینڈر ووٹ پڑے ہیں اور اسی طرح نورین اسلام ہے اس کو ایک پڑا ہے یہاں پہ ٹینڈر ووٹوں کی تعداد آگی آپ نیسٹ دیکھئے گا درست اتراج شدہ یعنی چیلنج ووٹ کی تعداد اگر کسی کو چیلنج ووٹ پڑا ہے اکرام علی جیسے کہ اس کو تین یہاں پہ شوک کیے گیا یہ ایک موڈل ووٹ جو ہے آپ کو دکھانے کے لیے یہ طریقہ کا سمجھانے کے لیے یہاں پہ پڑک کیے گئے ہیں انہم نواز ہے اس کو ایک پڑا اسی طرح باقی جن کو نہیں پڑا زیرو کرنا ہے اور اس طرح نوید اکرم میں اس کو چار ہے اور نورین اسلام اس کو ایک ہے یہ درست احتراج شدہ جو چیلنج ووٹ کی تعداد ہے اب یہاں پہ انڈ پہ آپ نے ٹوٹل کرنا ہے درست ووٹوں کی کل تعداد جو آپ نے کالم تین چار اور پانچ میں لکھی ہے یہ کالم نمبر تین ہے جو کہ بیلٹ بوکس سے برامل شدہ جو درست ووٹ ہے اور یہ ٹینڈر ہے اور یہ چیلنج کو پلس کریں تو اکرام علی کو سکسٹی سکس ٹوٹل ووٹ پڑے ہیں جیسا کہ سکسٹی تھری جو بیلٹ بوکس سے برامل شدہ ہے اور اس کا ٹینڈر زیرو ہے اور چیلنج اس کو تین پڑے سکسٹی سکس بنے ہیں اس طرح ہر کینڈیڈیٹ کے سامنے اس کے ٹوٹل تعداد آ جائے گی کہ کتنے کتنے اس کو ووٹ ہوئے ہیں پڑے ہیں اب نیچے دیکھیں تو اس کو ٹوٹل کرتے ہیں کل تعداد آپ دیکھیں پہلے تو بیلٹ بوکس سے برامل درست ووٹوں کی تعداد اگر ان کو سب کو آپ ٹوٹل کریں تو یہ بنتے ہیں فائی فورٹی ایٹ اس طرح جو ٹینڈر ووٹ کو پلس کریں تو یہ ایٹ بنتے ہیں آٹھ یہ درست ٹینڈر ووٹ ہے جن کو آپ نے سیپریٹ ٹل فافوں کے اندر رکھا ہوا ہے اس طرح چیلنج جو درست ووٹ ہے ان کے وہ نو ہیں اس طرح ٹوٹل ان سب کو آپ پلس کر دیں یعنی کہ جو درست ووٹ ہے ٹینڈر ووٹ ہے یا چیلنج ووڈ سب کو جب پلس کریں گے تو وہ فائی سکسٹی فائی ٹوٹل ووٹ آئیں گے اب نیکس چلتے ہیں ہم کہ ان ووٹوں کی بات کرتے ہیں جو کہ گنتی میں شامل نہیں ہیں بلکہ خارج کر دیئے گئے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں ایک کالم ہے کہ درست ووٹوں کی کلتداد جو کہ کالم آپ نے سکس میں دیکھی کتنی ہے جی فائی سکسٹی فائی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کی اس کا بی کٹیگری جو گنتی سے خارج شدہ ووٹوں کی دیکھتا ہے اب ان کو ہم دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں نمبر ایک تو بیلٹ بوکس ہے جو برامر شدہ جو ووٹ گنتی سے خارج کیے گئے تھے وہ آئے ہیں 32 یعنی 32 ووٹ ہے اب آپ کے ذر میں یہ کون سے ہوں گے میں نے شروع میں جیسا کہ بتایا وہ ووٹ جب آپ بیلٹ بوکس کو اوپن کریں گے تو اس میں سے جو گنتی میں شامل نہیں کرنے ووٹ جن کا گنتی میں شمار نہیں ہونا جو خراب ووٹ ہے یعنی جس کے اوپر صحیح طرح سٹیمپ نہیں لگی یا کوئی اور ایشو ہے ان کو آپ نے کیا کرنا ہے الگ کر دینا ہے ان کی تداد کتنی ہے 32 اور اسی طرح گنتی سے خارج کی گئے ٹینڈر ووٹ کی تداد کتنی ہے وہ ہے دو ہے ہمارے پاس اب آپ کہیں گے یہاں پہ تو ٹینڈر ووٹ کی تداد ہمارے پاس آٹھ تھی بھئی یہ وہ ووٹ ان کی بات کرنے ہیں جو گنتی میں شامل نہیں ہوں گے اب ہم ان کی بات کر رہے ہیں یہ دو ٹینڈر ووٹ ہے اسی طرح جو چیلن ووٹ وہ چار ہیں اب ان تینوں کو جمع کریں یعنی جو گنتی سے خارج ہوئے ہیں اور جو ٹینڈر ووٹ گنتی سے خارج کی گئے ہیں اور جو چیلن ووٹ گنتی سے خارج کی ان 32 اور چار ان کو جمع کریں 32 34 38 ووٹ بنیں گے یعنی جو بی آپ کا مجموع آیا ہے بی کا اے اور بی کو ملانے سے ٹینڈر کریں آپ تو یہ 603 ووٹ بنیں گے آپ کے دیکھ سکتے ہیں آپ اب آپ کے ذہن میں یہ کوئچن آتا ہوگا یہ 603 کیسے بن گئے بہی بات سیمپل ہے کہ آپ دیکھیں سب سے اوپر ہمارے پاس جو درست ووٹ آئے ہیں وہ ہے 565 اب اس کے اندر آپ پلس کر دیں گے جو گنتی سے خارج شدہ ٹوٹل ووٹ کتنے بنے ہیں 32 اور 4 یہ 38 بنے ہیں 38 کو 565 میں پلس کریں تو 603 یعنی کہ 603 آپ کے پاس ٹوٹل ووٹ آئیں گے اب نیچے دیکھیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ڈالے گئے ووٹ کی تدہ مرد مرد کتنے ہیں جو ووٹ ڈال کے گئے ہیں اور عورتیں کتنی ہیں ہم نے اب یہ بھی کلیر کرنا ہے مرد دیکھیں تو 371 ہے خواتین جو ہے 232 ہے ٹوٹل ووٹ دیکھیں تو 603 ہی ہے اس کا مطلب ہے ہمارا یہ جو گنتی کا گوشت ہوا رہا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے ووٹو کی تدہ بلکل درست ہے اب نیچے آپ کے سامنے یہ جو لکھا ہوا ہے یہ تو آپ نے اپنا یہاں پہ نام لکھنا ہے عہدہ لکھنا ہے جائے تانیاتی جہاں پہ آپ پڑھا رہے ہیں کومیشن آتی کا نمبر ہے اسی طرح پرزائیڈنگ لکھے گا اور اسی طرح جو سینئر اے پی او وہ یہاں پہ اپنی انفرمیشن دے گا اسی طرح نیچے لکھیں گا جو پلیس ہے جہاں پہ آپ مجود ہے جہاں پہ ڈیوڈی سر انجام دے رہے ہیں وہ یہاں پہ لکھیں گے یہاں پہ ڈیٹ لکھیں گے تو یہ تھا سیمپل فارم فورٹی فائیو جس کو بڑی ایزی آپ نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا اب میں چلوں گا فارم فورٹی سکس کی جانب تو دوستو فارم فورٹی سکس جو ہے وہ بیسیکلی بیلٹ پیپر کے حساب کا گوشت ہوا رہا ہے کہ آپ کو جو بیلٹ پیپر ایشو کیے گیا ہے وہ کون کون سے ہیں آئیے ان کی تفصیل جانتے ہیں سب سے اوپر دیکھیں اس فارم کے اوپر بھی آپ نے کیا لکھ رہا ہے انتہابی حلقے کا نمبر اور نام یہ لکھا ہوا ہے اسی طرح پولنگ سٹیشن کا نمبر اور نام یہ بھی لکھا ہوا ہے اور اوپر جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا اگر آپ قومی سمبلی کے لئے یہ فارم فل کر رہے ہیں تو اس کے لئے قومی سمبلی پر ٹک لگائیں گے اور اگر آپ سبائی سمبلی کے لئے یہ کر رہے ہیں تو پھر آپ سبائی سمبلی پر ٹک کریں گے قومی اور سبائی کا یہ ہمیشہ الگ الگ فارم بنیں گا اب ہم چلتے ہیں کہ ہمیں جو پولنگ سٹیشن پر تفویز کردہ ووٹو کی تعداد جو ملی ہے مرد تھے اس میں فائیو تھرٹی اور خواتین ہے فور سیونٹی تو ٹوٹل ہمیں تعداد ملی ہے جو آسائن کیے گئے ہمیں وہ ہے ون تھوزن مرد اور خواتین دونوں ملا کے اب پولنگ سٹیشن پر استعمال کے لئے وصول کی گئے بیلٹ پیپر جو دیے جائیں گے آپ کو ان کی یہاں پہ ڈیٹیل ہے اس کو بھی ذرا گوھر سے سمجھئے گا بیلٹ پیپر کی مقدار ٹوٹل تعداد جو ہے وہ ون تھوزن ہے ہزار بیلٹ پیپر ہے اب ایک بیلٹ پیپر ایک جو کاپی ہوگی بیلٹ پیپر کہ اس میں سو بیلٹ پیپر ہوں گے تو دس کاپیوں میں ہزار ہوں گے اسی طرح اب جو بیلٹ پیپر آپ کو ملے گا اس کا ہم نے بتانا یہاں پہ اس کی کتابوں کا سلسلہ نمبر اور بیلٹ پیپر کا سلسلہ نمبر جیسا کہ یہاں پہ ایک سلسلہ ایک کتاب پانچ ہے اس کا مطلب ہے ایک دو تین چار پانچ کتاب ہیں تو اس کا مطلب ایک سے لے کے پانسو تک آپ کے پاس بیلٹ پیپر مجود ہیں ان کا سلسلہ نمبر جو یہاں پہ لگا ہوا ہے سیریل نمبر اسی طرح بارہ سو لے کے تیرہ کا مطلب ہے بارہ سو سے لے کے تیرہ سو تک اور تیرہ سو سے لے کے تیرہ سو کمپلیٹ کریں تو چودہ سو تک اس طرح یہاں دیکھئے بارہ سو ایک سے لے کے چودہ سو تک اس طرح سولہ سو سے لے کے اٹھارہ سو سے اب سولہ سو ستارہ سو اٹھارہ سو تو اس میں آئے گا سولہ سو ایک سے لے کے سولہ ستارہ اٹھارہ اور انیس تک آئے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سولہ اب 18 بالکل کمپلیٹ ہے یہاں بھی آپ دیکھی گا اب نیکس دیکھتے ہیں جو بڑی امپورٹڈ بات ہے کہ بیلٹ باکس یا بکسوں سے برامشوبہ بیلٹ پیپر کی کل تداز کتنی ملی ہے اب آپ کہیں گے پیچھے تو ہم نے پڑا تھا 548 غور سے دیکھی گا یہ آپ نے پڑا تھا کہ جو بیلٹ پیپر سے جو ہمیں ملے تھے کینڈیڈیٹ کے ووٹ اب اس میں ہمیں وہ بھی ووٹ ملیں گے جو گنتی میں شامل نہیں ہیں وہ کتنے ووٹ تھے جیسا کہ ابھی ہم نے یہاں پہ بات کی تھی کہ جو بیلٹ باکس سے برامشوبہ شدہ وہ جو گنتی سے خارج گئے وہ تھے 32 اب یہاں پہ آپ نے دونوں کو اعتداء بتانی ہے بیلٹ باکس سے جو برامد ہوئے ہیں اور جو بیلٹ باکس سے برامد ہوئے ہیں جو گنتی میں شامل 548 ہے اور جو گنتی سے خارج ہے وہ 32 کا ٹوٹل کریں گے تو 580 آپ کے بیلٹ پیپر استعمال ہوئے ہیں اب اس کے علاوہ اور کون سے بیلٹ پیپر کہاں استعمال ہوئے ہیں ہم نے بات کی تھی تینڈر بیلٹ پیپر کی اتداد اب یہاں پہ ٹوٹل دس ہیں اب آپ کہیں گے یہ دس کہاں سے آئے ہیں بھئی سمپل سی بات ہے اب گوھر سے دیکھیں پیچھے ابھی ہم نے بات کی تھی تینڈر ووٹ جو درست ہیں وہ آٹھ تھے جو گنتی سے خارج کی گئے وہ کتنے تھے ہمارے پاس وہ دو تھے دو ووٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کو پلس کریں گے تو یہاں پہ آئے گا ٹوٹل آپ کے بیلٹ پیپر جو تینڈر بیلٹ پیپر ہے ان کی ٹوٹل تعداد دونوں ملیں گے یعنی کہ درست اور گنتی سے خارج شدہ آٹھ اور دو دس آئے گا اسی طرح چیلنج ووٹ ٹوٹل پڑے تھے نو آپ دیکھیں گا یہاں پہ چیلنج ووٹ نو پڑے تھے اور جو گنتی سے خارج شدہ ہے وہ کتنے ہیں اب وہ دیکھیں گا وہ یہاں پہ ان کی تعداد ہے چار یہ دیکھیں گا نو اور چار ہوئے تیرہ اب یہاں پہ دیکھیں چیلنج بیلٹ پیپر کی کل تعداد کتنی ہیں یہاں پہ ہمارے پاس نو اور چار تیرہ ہو گئی ہے آپ کچھ ایسے پیپر ہوں گے جو بکھرے بھی ہوں گے جنہیں ہم سٹری پہ بیلٹ پیپر کا نام دیتے ہیں یا سپوائلڈ زیادہ شدہ بیلٹ پیپر اور کینسر یعنی منسوخ بیلٹ پیپر ان کی تعداد ہے دو کوئی پھٹ جاتے ہیں کوئی ضائع ہو جاتے ہیں یہ ان کی تعداد دو ہے اب ان سب کو جب جمع کریں گے پانسو اسی دس تیرہ دو کو تو یہ چھ سو پانچ ٹوٹل جو بیلٹ پیپر ہے وہ یہاں پہ استعمال ہوئے ہمیں نظر آئیں گے یعنی کہ ٹوٹل ایک ہزار ہمیں بیلٹ پیپر دیا گیا تھا جس میں سے ہم نے چھ سو پانچ استعمال کی ہیں اب باقی جو رہ گئے ہیں چھ سو چھ لے کے ون تھوزنڈ تک وہ بھی ہم نے حساب دینا ہے اب نیچے دیکھیں یہاں پہ کالا نمبر سیون میں غیر جاری شدہ بیلٹ پیپر کی کلتداد اب یہاں پہ دیکھئے گا کہ جو بارہ سو چھ سے لے کے آپ کے پاس کاپی کا نمبر ہے پانچ تک تو استعمال ہو چکے ہیں بارہ سو چھ سے لے کے تیرہ سو تک یہ نائنٹی فائیو بنتے ہیں بیلٹ پیپر اسی طرح سولہ سو ایک سے لے کے انیس سو تک تین سو بقائے بنتے ہیں تو تین سو اور نائنٹی فائیو کتنے ہو گئے تھری نائنٹی فائیو تین سو پچانوے جو کل ووٹ ہے جو استعمال نہیں ہوئے یعنی کہ بیلٹ پیپر یہ ان کی تداد ہے ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں گے سیلسل نمبر سکس اور سیون میں درد شدہ بیلٹ پیپر کی کلتداد اب آپ نے ٹوٹل تداد کرنی ہے یہاں پہ جی دیو سو آپ دیکھئے جاری شدہ بیلٹ پیپر کی کلتداد آپ کے سامنے یہ تھری نائنٹی فائیو اب دیکھئے پوائنٹ نمبر نائن پہ دیکھیں آٹ ایٹ پہ سوری دیکھئے گا سیلسل نمبر سکس اور سیون میں درد شدہ بیلٹ پیپر کی کلتداد اب ہمیں جو یہاں پہ گوھر سے دیکھئے گا ٹوٹل یوز ہوئے ہیں وہ ہے سکس زیرو فائیو اور جو رمیننگ ہے وہ تھری نائنٹی فائیو ان کو پلس کرے تو ون تھوزن رہا ہے اور یہاں پہ میں مارے پاس ون تھوزن بنا ہے اب یہاں پہ نیچے نوٹ لکھا ہوا ہے کہ سیریل نمبر ایٹ پہ درد شدہ بیلٹ پیپر کی کلتداد سیریل نمبر ایک میں درد شدہ بیلٹ پیپر کی کلتداد کے برابر ہونی چاہیے تو اس طرح سے یہ ہماری تداد بلکل برابر آئی ہے تو امید کروں گا کہ یہ سارا پروسس اب آپ خود اپنے ہاتھ سے ایک دفعہ رائٹ کر کے خود دیکھیں گے اور ریزلٹ نکال لیں گے رف ریڈنگ یا رف ڈیٹا لے کے اور امید کروں گا کہ آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہوگی اگر پھر بھی آپ کے زیر میں کوئی 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 کوئیسٹن ہو تو اس ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں کوئیسٹن بھی آپ پوٹ سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ جو ہمارے افیسرز سہبان ہے جو ماسٹر ٹرینرز ہیں ان کی جانب ان کی رائے لیتی ہیں اس حوالے سے اور اینڈ پہ ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو آرو سہب ہے وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں ایکٹیوٹی بڑی ہیلوی ایکٹیوٹی ہے جس کے اندر جو ہے باقیدہ پارٹیسپینٹ سے پریکٹس کروائی جاتی ہے پریڈنگیشن نہیں گئی ہے اور باقیدہ ہمیں تو ہر حوالے سے ٹرین کیا گیا ہے تاکہ فیل کے اندر جا کے کسی قسم کا پرابلم نہ رہے اور الیکشن جو ہے اچھے طریقے سے پورے گا پورا پروسس ٹرانسپیننسی کے ساتھ سارا جا پاسکتا ہے باقیدہ پہنچان پہنچا سارا رحمان الرحیم معزز ناظرین سامین آج ہم اس چیز پہ بات کریں گے کہ الیکشن جو ہے وہ ہمیں کیس لئے ملک کے اندر ضروری ہوتے ہیں اور الیکشن کروانے کے بعد جو ہمیں فریش منڈیٹ ملتا ہے وہ فریش منڈیٹ ہمیں ایک آنے والی جو نہیں گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے لئے جو ہمیں فرادی کوبت اور ریاستی دھانچہ جو ہمیں ملنا ہوتا ہے وہ ہمیں ان الیکشن کے طریقے سے ہی پروائیڈ ہوتا ہے اور یہ ویسے بھی چونکہ آئین کی ضرورت ہے ریاست کے اندر یہ ریاستی دھانچہ اس لئے ضروری ہے تاکہ یہی لوگ جو ہمارے نمائند ہیں جن کو ہم الیکٹ کرتے ہیں وہ جا کے ہمارے لئے یہ قانون سازی اور ہماری جو پلیسیاں ہیں فورن پلیسیاں ہیں انٹرنل پلیسیاں ہیں ان سب کو وہ وہاں پہ ڈسکشن کے بعد پارلیمنٹ کے فورن کو تشکیل کرنے کے بعد یہ ساری وہاں پہ ڈسکشن کے بعد چیزیں تائے ہوتی ہیں تو آج ہم نے اس سرسلے میں یہ بات کرنی ہے کہ الیکٹشن کروانے کے لئے جو عملہ مقرر ہوتا ہے بیسیکلی اس میں الیکٹشن چیف الیکٹشن کمیشنر صاحب سے لے کے نیچے آر او اور نیچے پرزائیڈنگ اور پیو تک ایک ایک بندہ جہاں وہ اپنی اپنی جگہ پر اہمیت کا عمل ہوتا ہے ہر بندے کا رول اتنا اہم ہوتا ہے کہ اس رول میں کوئی بھی ایک کڑی بھی میس ہو جائے یا ایک کڑی کا رول بھی تھوڑا سا نیگٹیو ہو جائے تو پورے کے پورے الیکٹشن کی اوپر جو سوالیہ نشان ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو اس لیے ایسی ٹیم کو ہمیشہ سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ جو ٹیم پوری ایمانداری سے دیانہ داری سے آئین کے تقاظوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم نے صاف اور شفاف الیکٹشن کروانا ہوتا ہے تو چیف الیکٹشن کمیشن صاحب کے بعد سبائی الیکٹشن کمیشن اور سبائی الیکٹشن کمیشن کے بعد ہر زیلہ کے اندر جسٹیگ ریٹرنگ آفیسر مقرر کیے جاتے ہیں الیکٹشن کمیشن صاحب کی طرف سے اس کے بعد ہر حلقے کے لیے جو ہے وہ آروز یعنی ریٹرنگ آفیسر کا تقرر ہوتا ہے اور یہ تقرر ان لوگوں کو کیا جاتا ہے جو اپنے اپنے فیلڈ میں اپنے اپنے شعبوں میں ایکسپرڈ ہوتے ہیں اور جن کے پاس الیکٹشن سے رلیٹڈ یا الیکٹشن سے مطلقہ جن کا اپنا بھیم ٹوٹلی کلیر ہوتا ہے یہ الیکٹشن جو ہے اس دفعہ چونکہ ہماری ملکی تاریخ میں فرسٹ ٹائم اس طرح سے ہونے جا رہے تھے ہیں کہ صرف صبحی ساملیوں کے الیکٹشن ہو رہے ہیں اور قومی ساملیوں کو بعد میں کیا جا رہا ہے تو اس وجہ سے ایک عملے کی ہمیں کم ضرورت پیش آئی ہے اس عملے کے کم ضرورت کی وجہ سے ہمیں جو اسٹاف ہو زیادہ سے زیادہ احساس لکٹ کرنے کا موقع ملا ہے کہ جو لوگ الیکٹشن میں جا کے اپنی پوری تندہی کے ساتھ پوری محنید کے ساتھ اس پراسس کو آگے بڑھائیں گے تو ہم نے اپنے طور پر اپنے اپنے الکے کے اندر جو پرزائیڈنگ افیسر ان کی ٹریننگ کا اعتمام کیا ہے اور اس ٹریننگ کے اعتمام میں جو دو روزہ ٹریننگ پرزائیڈنگ افیسرز کے لیے اور جو سینئر ایپیوز ہمارے تھے سینئر سسٹن پرزائیڈنگ افیسر ان کے لیے یہ ٹریننگ الگ سے بندوبست کی گئی ہے اور جو ہمارے جنرل اپیوز تھے اور جو پولنگ افیسرز تھے ان کی ٹریننگ الگ سے اس کا شیڈیول ترتیب دیا گیا تھا تو چونکہ اس پورے پراسس میں الکشن کو اکرانے الکشن ڈے والا دن اور سمان لے کے سمان وہاں پر جمع کرانے تک سب سے اہم رول جو ہے وہ جہاں پہ ریٹرنگ افیسر کے ساتھ جو ہمارے پرزائیڈنگ آفیسر صاحبان ہوتے ہیں ان کا رول بڑا اہم ہوتا ہے یہ پرزائیڈنگ آفیسر الیکشن ڈے میں اپنا پورا ایمانداری اور دیانداری سے اپنا رول پلے کرتے ہیں اور انہی کی ایمانداری اور دیانداری کی وجہ سے ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ الیکشن ڈے وفے ان فری جو ہے وہ کنڈکٹ ہونا ان کی زمانت دی جا سکتی ہے اور یہ وہ لوگ جو ہم سلیکٹ کرتے ہیں پرزائیڈنگ یہ ہمارے سینئر لوگ ہوتے ہیں جو سیونٹین اور اباب ہوتے ہیں اور انہی لوگوں کو ہم مختلف جو پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو تیین کیا جاتا ہے متیین کرنے کے بعد ان کو ہم سمان دیتے ہیں اور یہ سمان لینے کے بعد اپنے اپنے سٹیشنز کے اوپر چلے جاتے ہیں اور اس سٹیشن کے اوپر جو پھر پورے دن کی جو یعنی الیکشن ڈے والے دن کی جو کار میں ہوتی ہے وہ ساری کی ساری پرزائیڈنگ افیسر کی نگرانی میں سر انجام پانی ہوتی ہے اور اس دن الیکشن کمیشن کی طرف سے جو پرزائیڈنگ افیسر ہوتے ہیں ان کو فلی ایتھرائز کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اس دن پوری مجسٹریڈ کے اختیار لیتے ہوئے کوئی بھی ان کے کام میں رکاوٹ بنتا ہے تو اس لیے پھر ایسے لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ جو پوری ہی تندہی کے ساتھ اور پوری مانداری کے ساتھ اپنے اس اختیار کو یوز کرتے ہیں تو پرزائیڈنگ افیسر چونکہ اس کا قلیدی کردار ہوتا ہے اس کے لیے ہم نے دو دن کی ٹریننگ کا بندوبست کیا تھا تاکہ ان کو جو ایک ایک جزیات ہیں الیکشنز کی الیکشن کے پراسٹس کی کیونکہ ہر الیکشن میں کوئی نہ کوئی چینج یا پراسٹس کے اندر کوئی ان کو تبدیلی ایسی ہوتی ہے جیس تبدیلی کو متعلقہ جو کنسرڈ لوگ ہوتے ہیں ان تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے تو اس دفعہ چونکہ سسٹم تھوڑا سا چینج ہوا تھا الیکشن کا اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے پچھلے الیکشن کے اندر جو ریزلٹ کو یعنی آن لائن بھیجنے کا طریقہ تھا وہ آر ٹی ایس کے ذریعے تھا اس دفعہ الیکشن کمیشن نے خود آر ایم ایس یعنی ریزلٹ میریمین سسٹم کے ذریعے سے الیکشن کو آن لائن اور آف لائن دونوں طریقوں سے آگے دینا تھا تو اس لیے اس دفعہ جو ہمارا پرزائیڈنگ اوفیسر ہے اس کو زیادہ اپنے کام کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہوگی اس لیے جیسے میں نے پہلا کہا کہ ہم نے دو دن الیکشن کا دو دن الیکشن کی ٹرینی کا بندبست کیا تاکہ ہم جتنی بھی الیکشن کی جریات ہیں اس کی اے سے زی تک کی وہ ساری کے ساری ہمارا پرزائیڈنگ اوفیسر جو ہے وہ اس پہ فولی اکیپڈ ہو تاکہ وہ اس نے پورے جو الیکشن دے والا دن کام کرنا ہے وہ اس طریقے سے کرے کہ اس کو کسی طرح سی کی کوئی کاغزی کاروائی کرنے میں کوئی اس کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ہم بینگے آرہو بھی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم فولی اپنے پرزائیڈنگ کے ساتھ جو ہے وہ انٹیکٹ رہیں اور ہمارے نمبرز الیکشن کمیشن کے نمبر سب کے نمبر ان کے پاس ہوتے ہیں کہ کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ انہیں درپیش ہو وہ فوری دور پہ ہم سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں تو الیکشن کا پراسج جو ہے یہ ریاستی عمل میں اتنا ہے کہ اس کے لیے جتنی بھی ٹرانسپرینسی اور جتنی بھی شفافیت یقینی بنائی جائے اتنی ہی کم ہوتی ہے تو اس کے لیے الیکشن کی جو ڈبا کو یعنی بیٹ باکس کو جو سیل کرنے سے لے کے بیٹ باکس کو کھولنے تک ووٹوں کی گنتی سے لے کے ریزلڈ کو فارم فورٹی فائی ور فورٹی سکس پہ رکھنے تک یہ ایک ایک چیز کی ٹریننگ کروائی گئی ہے ہم نے اپنے پرزائیڈنگ اوفیسرز کو اور سینئر جو ہمارے اسسسٹنٹ پرزائیڈنگ اوفیسرز تھے ان کو اس طرح سے ہم نے ایکوپ کیا ہے تاکہ ان کی کوئی بھی تشنگی باقی نہ رہے تو اس طرح سے ہم نے جو اپنے ماسر ٹرینر جو لگائے تھے وہ بھی اپنے ہم نے پورے اپنے زیلہ کے اندر جو ہمارے جو ویل ایکسپرڈ لوگ تھے ویل ایڈوکیٹڈ لوگ تھے یا جو پہلے ہمارے مطلف شعبوں میں جو ماسٹر ٹرینرز کے دور پر کام کرتے رہے تھے ہم نے ان لوگوں کی ٹریننگ کروائی الیکشن کمیشن کے ذریعے سے اور انہوں نے ہمارے جب وہ حلکوں کے اندر آکے انہوں نے ٹریننگ کروائی تو وہ انہوں نے ایک ایک چیز کے اوپر فوکس کیا کہ بیلٹ بکس کو سیل کیسے طریقے سے کرنا ہے جو پولنگ ایجنٹ ہے اس کو کتنی دور بٹھانا ہے اور اس کی ذمہ داری کیا ہے تاکہ الیکشن کو فیر فری جو ہے وہ ہم کروا سکے تو میں اینڈ پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ بیسیکلی الیکشن جو ہے چونکہ سب سے زیادہ ذمہ داری الیکشن ڈے پہ جو جو کلیدی رول ہوتا ہے وہ ہمارے پرزائیڈنگ ہوتا ہے میں اپنے پرزائیڈنگ آفیسر سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ وہ خواہ ان کا ظاہر ہے انسان سیاسی دور پہ کسی نہ کسی حوالے سے اٹیج تو ہوتا ہے فطری چیز ہے لیکن چونکہ بینگیں ملازم ہماری کو سیاسی پارٹی ہمارا کو سیاسی کسی گروپ دھڑے سے تعلق ہم نہیں رکھتے اس بڑا ہے راست تو ان سے ہم نے یہی گزارش کی ہے اپنے پرزائیڈنگ آفیسر سے کہ جو الیکشن والا ڈے ہے اس نے ہم نے مکمل طریقے سے الیکشن کو اس طریقے سے ہی نکاد کرنا ہے کہ کوئی بھی پولنگ ایجنٹ یا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ہمارے اس دن کوئی بھی انگلی اٹھانے کے اس کو موقع نہ ملے کہ وہ الیکشن کے اس پروسس پہ انگلی اٹھا سکے باقی ظاہر ہے جب دیگر جگہ پہ مسائل ہوتے ہیں تو الیکشن والا ڈے پہ بھی مسائل ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ہم نے انتظامیوں کو مکمل طور پہ پورے جو ہمارے حلقوں کے اندر جو پولنگ سٹیشن بنے ہیں ان پولنگ سٹیشن کے اندر وہ سلسل بھو پہ ہوں گے اور جہاں کہیں بھی کوئی ایسے لوگ جو الیکشن کے پروسسس کو سبوٹیج کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کے ساتھ بھی ہم نے آئینی آتوں سے نپنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ تاکہ الیکشن کا پروسس فلی جو ہے وہ جو پرزائیڈنگ ہے اس کو اس طرح قسم محول دیں کہ وہ پورے الیکشن والے دن جو ہے وہ پورے اتمنان کے ساتھ پوری امانداری کے ساتھ پوری دیانداری کے ساتھ وہ اپنے فلیس کو سر انجام دے سکے اور کسی وہ دونس داندری یا کسی الیکشن ایجنٹ یا کسی کینڈیڈیٹ کی طرف سے اس کو کوئی دھمکی امیز یا کوئی دھانے دھمکانے کی کوشش نہ کی جائے تو اس کے لئے ہم ان کے مکمل ان کی بیک اپ پہ ہوں گے اور انشاءاللہ جیسے الیکشن ڈے آئے گا ہم اس الیکشن ڈے والے دن اور زلٹ کی انونسمنٹ تک ہم فلی جو ہے ویجلینڈ ہو کے کام کریں گے اور الیکشن پروسس کو انشاءاللہ پوری امانداری اور دیانداری سے سر انجام دینے کی کوشش کریں گے Thank you موسیقی موسیقی موسیقا 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 موسیقا